السلام علیکم لیسنس آئیے تاہر جعوید مخل کے اس دلچسپ اور سنسنی خیز نوبل پرواز کی جوتی کس سنتے ہیں موقع پر پہنچنے سے ذرا دیر پہلے ہی ہم نے ہوای فائرنگ شروع کر دی میرے ہاتھ میں 38 بور کا پسطول تھا اور میں سب سے آگے تھا جو ہی ہم مچھلی فارم کے سامنے پہنچے موکلوں اور ان کے کارندوں میں کھل بلی مچ گئی میں ماروں کے ہاتھ رکھ گئے رائیفلیں کندوں سے اتر آئیں اور کھلاریاں لاتھیاں سنت لی گئیں میں ان اس جگہ پہنچا جہاں بنیاد بھری جا رہی تھی میں گھوڑی سے اترا اور ٹھوکر مار کر دو فیٹ اونچی دیوار کی چند ہیٹیں گرا دیں یہ کیا ہو رہا ہے میں ایک گرچہ دونوں طرف سے للکارے گونچے اور رائیفلیں سیدھی کر لی گئیں ٹھہرو ٹھہرو گولی نہیں چلانا ایک لمبا تلنگا شک دھاڑ کر بولا وہ لمبے ڈک پھرتا ہوا میرے سامنے آ گیا اس کے ایک ہاتھ میں پسٹول تھا کون ہو تم اس نے مجھے سرطا پا گھورا تم ہماری زمین پر کھڑے ہو یہ تم سے میں پوچھتا ہوں کہ کون ہو تم میں نے کہا یہ زمین کسی کی ماں بہن کو جہز میں نہیں ملی ہے یہ ہماری زمین ہے ہمارے پر ثبوت ہیں اس کے ثبوت ہیں تو عدالتوں میں پیش کرو اور ایک منٹ کے اندر اندر نکلو یہاں سے ورنہ چار پائیوں پر جاؤ گے میں نے پے خوفی سے کہا ہوئے ہوئے چمچے مو سمال کر بات کر نہیں تو کھڑے کھڑے زمین میں دھسا دوں گا اس کے ساتھ ہی اس نے مجھے گالی دی جوابا میں نے بھی اسے اسی وزن کی گالی سے نوازا اس نے ایک دم بھڑک کر میرے مو پر زناٹے کا تھپڑ رسید کیا میں نے جواب میں اس سے زیادہ طاقت کا تھپڑ مارا تو وہ پہنچکا رہ گیا شاید اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں ایسے انداز میں چواب دوں گا اس سے پہلے کہ وہ پسٹول میری طرف سیدھا کر کے فائر کرتا میں نے اپنے 38 بور سے اس کے بازوں میں گولی ماری وہ ڈکرا کر ایک طرف جھکتا چلا گیا دونوں طرف کے افراد بڑھ کے مارتے ہوئے ایک دوسرے پر پل پڑے میں نے نیچے جھک کر ایک موخل کی کلہڑی کا بار بچایا میرے اقب میں موجود باغو نے موخل کے سینے پر ریولور سے گولی چلائی اور وہ جھٹکے سے ایک خودی ہوئی بنیاد میں چاکرہ دونوں طرف کے افراد نے بھاگ بھاگ کر مختلف چیزوں کے پیچھے پنہ لے لی اور اندردون فائرنگ ہونے لگی میمار اور مزدور بغیرہ اپنی جانے بچا کر بھاگ کھڑے ہوئے میں عورتے مور تو تیگر افراد کے ساتھ نئی ایٹوں کے ایک چکے کے پیچھے کھڑے ہو گئے فائرنگ سے بچنے کے لیے اور جوابی فائر کے لیے یہ بڑی موزود جگہ تھی چاندری رات میں ہر طرف شولے سے لپک رہے تھے گولیاں سیٹیاں بجاتی نامعلوم سمتوں میں پرواز کر رہی تھی اچانک نصر اللہ کے ایک قریب ساتھی کو گولی لگی اور وہ کراتا ہوا اپنے پہلو پر گر گیا میں نے اس کی سیون ایم ایم ڈائفل اٹھا لی اور ایک اگلی پوزیشن پر پہنچ کر فائرنگ کرنے لگا یہی وقت تھا جب ہمارے اقب سے درجن و گھڑ سواروں کا شور سنائی دیا وہ للکاریں مارتے اور ہوای فائرنگ کرتے ہوئے آ رہے تھے یہ ہمارے ساتھی تھے ان کے ساتھ والی جی اور چودری عزیز وخیرہ بھی تھے جب موکھلوں نے یہ صورتحال دیکھی تو ایک دم اپنی پوزیشنیں چھوڑ کر گودام کی طرف پسپا ہونے لگے وہ فائرنگ کرتے ہوئے پیچھے ہٹتے جا رہے تھے کچھ الٹے پاؤں بھاگ رہے تھے اور کچھ پیٹ پھیر کر میں اپنی پوزیشن چھوڑ کر دوڑا اور پیٹ پھیر کر بھاگتے ہوئے ایک موکھل کو اقب سے دبوچ کا زمین پر کرا لیا پھر میں اسے غصیر کر ایک جیپ کی اوٹ میں ہو گیا یہ میں نے خطرنا کم کیا تھا کوئی بھی آوارا گولی میرا مزاد پوچھ سکتی تھی لیکن میں جانتا تھا کہ یہ کام کرنا بہت ضروری ہے موکھل فائرنگ کرتے ہوئے اپنے گودام کے اندر گھس گئے اور آہنین دروازہ اندر سے بند کر لیا کمک کے آ جانے سے راجوال والوں کے خوصلے ایک دم پڑ گئے تھے ان میں سے کچھ کا خیال تھا کہ ہمیں پیچھا کرتے ہوئے گودام کے اندر گھس جانا چاہیے لیکن ایسا کرنا خطرناک تھا والی جی نے اپنے پپرے ہوئے ساتھیوں کو اس ارادے سے باز رکھا جو مسلح افراد آگے چلے گئے تھے ان کو بھی واپس بلا لیا گودام کے اندر سے ان پر فائرنگ ہو سکتی تھی خوضہ میں خوفناک سراسیم کی تھی موقع پر دول آشے پڑی تھی ایک ہماری تھی اور ایک موکھلوں کی ہماری طرف سے جان ہاننے والا نصر اللہ کا پوہی ساتھی تھا جس کی رائفل میرے ہاتھ میں تھی گولیز کی گردن چیر کر نکل گئی تھی اور وہ موقع پر ہی تم توڑ گیا تھا موکھلوں کی طرف سے مننے والا ایک نوجوان لڑکا تھا اس کے موں اور کپروں سے تیسی شراب کی بھو آ رہی تھی تھریناٹھ تھری کی دو گولیاں اس کے پیٹ میں لگی تھی ایک کمر پھار کر نکل گئی تھی اس کا خون بنیاد کی تازہ ایتوں پر پھیلا ہوا تھا دیاتی زبان میں کہا جا سکتا تھا کہ زمین کے اس ٹکڑے نے انسانی خون چک لیا ہے اور اب یہ زمین آدم خور ہو جائے گی ہماری چار ساتھی گولیوں اور کلھاڑیوں سے زخمی ہوئے تھے ان میں سے دو کو اسپتال پہنچانا ضروری تھا میں نے والی جی سے کہا مجھے اجازتیں میں ان کو ڈس کا اسپتال لے جاتا ہوں نہیں تم یہی رہو والی جی نے عجیب سنداز میں کہا میں صوفی اسلام اور نصر اللہ کو اپنی گاڑی میں پھیج دیتا ہوں میں نے کہا ان کے تین چار بندے بھی ضرور زخمی ہوئے ہیں وہ بھی زخمیاں کو ڈسکے کے اسپتال میں ہی لے جائیں گے یہ نہ ہو کہ وہاں پھر ٹاکرا ہو جائے میری بات میں بزند تھا والی جی نے حکم دیا کہ زخمیوں کے ساتھ آٹھ دس مسلح بندے جائیں گے اور بالکل چوکس رہیں گے جس تن امد موکھل کو میں نے بھاگتے ہوئے پکڑا تھا وہ ادھیل امر تھا وہ ذرا بھر خوف ستا نہیں تھا وہ بار بار مو سے خون تھوک رہا تھا اور ہمیں خوفناک نتائج کی دھمکیاں دے رہا تھا وہ جب بھی دھمکی دیتا کوئی نہ کوئی شخص اس کے موپر ٹھوکا رسید کر دیتا لیکن وہ دھمکیاں دینے اور کالیاں پکنے سے پاس نہیں آ رہا تھا والی جی نے کہا اس کے ہدھ پر باندھو اور اس کے کندے موپر کپلا ٹھوز دو اس نے والی جی کی طرف دھوکا اور بولا تیرا بڑا برا حشر ہونا ہے والی اسی زمین پر تیرے خانوادے کی لاشیں نہ گھسی ٹیں تو ہم اپنے پیو کے نہیں چودری عزیز مجھے ایک طرف لے گیا اور سخت لہجے میں بولا اس بندے کو پکڑنے کی کیا لوڑ تھی یہ چوٹے موکل کا ماما ہے دل کا مریض بھی ہے اسے کچھ ہو گیا تو مشکل پڑ جائے گی میں نے کہا چودری صاحب میرے خیال میں آپ ایک بات بھول رہے ہیں یہاں مچھلی فارم پر ہمارے کتنے بندے تھے دو تھے چودری عزیز نے چونکر کہا شیرہ اور فتح محمد وہ دونوں اب یہاں کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں یہاں کام شروع کرنے سے پہلے یہ لوگ انہیں پکڑ کر گودام میں لے گئے ہوں گے اب ان دونوں کو چھڑھانے کے لیے ہمارے پاس موکلوں کا کوئی بندہ تو ہو چودری عزیز نے پہلی بار ذرا تعریفی نظروں سے میری طرف دیکھا کچھ دیر میں راجوال سے کچھ اور لوگ بھی گلاریاں لاتھیاں لے کر پہنچ گئے یہ لوگ ایک ریکٹر ٹرالی پر سوار ہو کر آئے تھے ہم صبح تک موقع پر موجود رہے پھر اطلاع ملی کہ پولیس لاشوں کو کبزے میں لینے کے لیے پہنچ رہی ہے اب اوری لڑائی کا خطرہ ٹل چکا تھا والی جی نے مجھے اور باغو کو موقع سے ہٹ جانے کی ہدایت کی انہوں نے نصر اللہ کو ہمارے ساتھ کیا اس وقت سورج کی پہلی کے نئے عوض سے بھیگے ہوئے پوتوں اور کھیتوں کو چمکا رہی تھی جب ہم راجوال پہنچے گاؤں کے زیادہ تر لوگ ابھی گھروں کے اندر تھے شاید بہت سوکو تو یہ پتا بھی نہ ہوگا کہ رات کو مچھلی فارم پر کتنا سنگین باقیہ ہوا ہے والی جی کی ہدایت کے مطابق نصر اللہ ہمیں حویلی کے پچھوارے بڑے استبل میں لے گیا یہاں گرے ہاؤنڈ کتے رات اپ کے انتظار میں مو لٹکائے بیٹھے تھے اور پنجروں میں اقاب شاہین بغیرہ پھٹ پڑا رہے تھے ہمارے گھوڑے ایک چھپر تلے پان دیئے گئے نصر اللہ ہمیں استبل کے ایک نیم تاری کمرے میں لے گیا یہاں پرالی کے پڑے پڑے کٹھے پڑے تھے دو بندوں نے مل کر کٹھوں کو تیزی سے ہٹانا شروع کیا اور تب مجھے پہلی بات پتا چلا کہ یہاں استبل کے اندر نیچے کچھ جاتی ہوئی سیڑیاں ہیں اور ایک دیخانہ ہے دیخانہ تین کمروں پر مشتمل تھا درو دیوار کچھے تھے تاہم ان کی لپائی کی گئی تھی یہاں چار پانچ چار پائیاں بٹی کے گھڑے لالٹینے اور روز مرہ استعمال کے برطن وغیرہ موجود تھے والی جی نے مجھے بتا دیا تھا کہ ہم دونوں کو کچھ دن یہاں روپوش رہنا ہے جو بندہ ہلاک ہوا تھا اسے باغو کے ہاتھ سے ہی گولی لگی تھی ہم اس دیخانے میں پورے تین دن رہے صرف صبح صویرے کچھ دیر کے لیے ہم باہر نکلتے تھے اور ضروریہ سے پارک ہو کر دوبارہ دیخانے میں چلے جاتے باہر کے حالات کے ہمیں کچھ زیادہ خبر نہیں تھی ہم زیادہ تر بیٹری پالا ریڈیو سنتے رہتے تاش کھیلتے رہتے یا پھر گف شپ لگاتے ساتھا وقت لہابوں کے اندر گزاننا پڑتا تھا کیونکہ یہاں خرارت کے لیے انگیٹی نہیں چلائی جا سکتی تھی کیونکہ دھوان بغیرہ نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا تین وقت بہترین کھانا ہمیں مل رہا تھا ہماری دیکھوال کی ذمہ داری استبل کے دو ملازموں شیدے اور عبید اللہ کی تھی انہی کی زبانی ہمیں معلوم ہوا کہ لڑائی میں زخمی ہونے والے دونوں بندوں کی حالت اب بہتر ہے یہ چوتھے روز دوبیل کی بات ہے رونک علی خود تیخانے میں داخل ہوا وہ ہمارے لیے مولی والے پراتھے پکوا کر لائے تھا ساتھ میں چاٹی کی نمکین لسی اور گادر کا حلوہ تھا میری ذہن میں باہر کی صورتحال کے حوالے سے بے شمار سوال کل بلا رہے تھے سب سے اہم سوال تو یہی تھا کہ جھگڑے کا کیا بنا رونک علی نے کہا کافی چنگی چنگی خبریں ہیں نایہ ایسے چو اور رانہ شپیر سیانہ بندہ ہے والی جی کی عزت بھی کرتا ہے اس نے دونوں پارٹیوں کو اچھے مشورے دیئے ہیں یہی وجہ ہے کہ لمبی چوڑی کریفتاریاں نہیں ہوئیں اور نہ ہی کچھ زیادہ مال پانی خرچ کرنا پڑا ہے یہ کیسا پولیس والا ہے رونک بھائی کہیں جالی تو نہیں ہے نہیں یاد اچھے برے بندے تو ہر جگہ ہوتے ہیں والی جی اور چھوٹے مخل سے بادشاہت کر کے اس نے بڑا منع سے بکوا بنایا ہے دونوں طرف کا ایک ایک بندہ مرا ہے اس نے دونوں پر ایک دوسرے کا قتل ڈال دیا ہے شدی زخمیوں کا کوئی بھی ذکر شکر نہیں کیا شرے وفد محمد کا کیا بنا ایسے معاملوں میں تمہارا دماغ بڑا کام کرتا ہے تمہارا یہ اندازہ بالکل درست تھا کہ مخل ان دونوں کو پکڑ کر گودام میں لے گئے ہیں یہ مسئلہ پولیس کو بتائے بغیر ہی حل کیا گیا ہے ہم نے مخلوں کے ماما تاج دین کو چھوڑ دیا انہوں نے شیرے اور فتح محمد کو آزاد کر دیا کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مچری فارم کی زمین والا معاملہ اب کچھ تھنڈا پڑ جائے گا میں نے رونک علی سے پوچھا اس نے اپنا بڑا سا چہرہ نپی میں ہلایا اور بولا ایسے جھگڑے جھگڑے آسانی سے کہاں ختم ہوتے ہیں شہزادے اور یہ جھگڑا تو اب شروع ہوا ہے آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا کبزہ تو جگہ پر ہمارا ہی ہے نا کبزہ تو بلکل اپنا ہے پر ان کا پانی والا پائپ ہماری زمین پر ہی ہے اور گندہ پانی دن رات تالہ میں چمہ ہو رہا ہے اب انہوں نے ہماری طرف ایک دروازہ بھی نکال لیا ہے دو چار روز تک بڑا موکھل بھی پینٹ واپس آ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے آنے کے بعد معاملے میں اور گرمی شرمی آ جائے بڑا موکھل کہاں ہیں ان کی کچھ زمین رحیم یار خان میں بھی ہیں وہ وہاں کہا ہوا ہے رونک علی سے گفتگو کے دوران میں ہی یہ بھی معلوم ہوا کہ والی جی کا پیارا کتہ ہیرہ بلاخر مر گیا ہے والی جی چند دن اس کے لئے بہت پریشان رہے ہیں رونک سے مختلف موضوعات پر بات چیت چاری رہی ہمیں اور کتنے دن کے ہاں رہنا پڑے گا میں نے پوچھا یہ تو والی جی ہی بتا سکتے ہیں بیسے میرا خیال میں اب حالات ٹھیک ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اسی عفتے تمہیں باہر نکال لیں بیسے ایک کام تم سے گڑھ بڑھ والا ہوا ہے تم نے جس بندے کو تھپڑ کے جواب میں تھپڑ مارا تھا بتا ہے وہ کون ہے کون ہے بڑی بھیڑی شے ہے بہت ہی بھیڑی شے ہے اس بھیڑی شے کا نام بھی تو بتائیں باغو نے کہا رونک علی نے اسے مخاطب ہو کر کہا میں نے تم سے شامپور کی ایک کڑی سمینہ کا ذکر کیا تھا جو غیر برادری کے ایک بندے سے ملتی ہے ہاں بتایا تو تھا آپ نے والی جی نے سمینہ اور اس بندے کو ایک خیل سے موکے پر پکڑا تھا وہ مارا پیٹا بھی تھا رونک علی نے اصبات میں سر ہلایا یہی وہ خانہ خراب ہے اس کو موکھل پاشا کہتے ہیں یہ بڑے موکھل کے دادے کاؤں کا ہے یہاں زمینوں کی دیکھ فال کرتا ہے اس کا باپ اپنے پند میں پھیری لگا کر پکڑے پیچتا تھا پر یہ یہاں چودری بن کر پھیر رہا ہے بڑی اکڑ شکڑ ہے اس میں کلنگے جی ٹھیک اس کی اکڑ میں نے لسی کا گھوٹ بھرتے ہوئے کہا رونک علی نے جہازی سائز کے پرانٹھے کے چوتھے عیسے کو لکمہ بنا کر موں میں رکھا اور مجھے موکھل پاشا کے بارے میں مزید باتیں بتانے لگا اس کی باتوں سے معلوم ہوا کہ کچھ دن پہلے پیش آنے والے پاکے میں والی جی نے موکھل پاشا کو مارا وغیرہ نہیں تھا انہوں نے بس اسے بالوں سے پکڑا تھا جواب میں اس نے اتنی زور سے والی جی کا ہاتھ جھڑکا تھا کہ ان کی کلائی اتر گئی وہ ابھی تک کھلی پیزر کلائی کی مارش کرواتے تھے رونک علی تقریباً دو گھنٹے ہمارے ساتھ موجود رہا اس دوران میں اس نے بیگم بلکیس کے بارے میں کسی حوالے سے کوئی بات نہیں کی میں اس کے تاثرات سے اندازہ لگانے کی کوشش کرتا رہا اور مجھے اندازہ ہوا کہ وہ شاید اس گھر بڑھ کے بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں ہے میں پچھلے چار دن سے مسلسل اندیشوں میں مختلہ تھا میں چار دن پہلے جن حالات میں راجو وال چھوڑ کر جانے لگا تھا یقیناً وہ اب بھی موجود تھے میرے کانوں میں بار بار وہ گفتگو گولتی رہتی تھی جو بودھ کی شب پیگم بلکیس نے مجھ سے کی تھی ان کی لرستی ہوئی آواز ان کی سسکی ان کا خوف جو کچھ ہوئی تھا وہ بڑی حمد والی تھی اس کے باوجود وہ دری ہوئی تھی کسی وقت خاما خام میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگتی تھی میں سوچنے لگتا تھا کہیں ایسا تو نہیں کہ والی جی نے کسی سازش کے تحت مجھے یہاں بھیجا ہو اب اگر اس تیخانے میں میرے اور بابو کے ساتھ کچھ ہو جاتا تو کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونا تھی ہمیں مار کر اس تیخانے کے کچھے فرش میں یوں گاڑا جا سکتا تھا کہ کسی کو ہمارا نام و نشان تک نہ ملتا یا پھر ہمیں قتل کر کے ہماری لاشیں کھیتوں میں پھیکی جا سکتی تھی اور اس کا عزام بہ آسانی موکلوں پر دھرات جا سکتا تھا مگر پھر میں والی جی کی صورت ذہن میں لاتا اور ان کے روئے پر غور کرتا میرا دل گواہی دینے لگتا کہ میں غلط سوچ رہا ہوں والی جی ایسا نہیں کریں گے یہ تو ہو سکتا ہے کہ چند دن بعد جب حالات ٹھیک ہو جائیں وہ مجھے اپنی حویلی اور نوکری سے نکال دیں اور حکم دے کے میں دوبارہ اپنی شکل نہ دکھاؤں لیکن وہ میرے ساتھ اس طرح کی زیادتی نہیں کریں گے میں نے بتایا ہے کہ اس کچھے دیکھانے میں ہمیں ہر طرح کی سہولت حاصل تھی سوائے اس کے کہ اسطبل کی ہلکی سی بھو آتی تھی اور وہ بھی اس وقت جب یہاں کا اکلوتا دروازہ کھلتا تھا اس دیکھانے کے تین چار کمرے تھے اندرونی دیواروں میں سلاکتار کھڑکیاں بھی لگی ہوئی تھی کمروں کے دروازے یہ ساتھویں آٹھویں روز کی بات ہے میں ریڈیو پر کیسان بھائیوں کا پیروکرام سنتے سنتے سو گیا مجھے باغو نے جھنجوڑ کر چکایا کیا ہوا میں نے گھبرا کر پوچھا اور میرا ہاتھ پسٹول کی طرف گیا وہ دیکھو نم پرونے آئے ہیں باغو نے کھڑکی میں سے ایک ساتھ والے کمرے کی طرف اشارہ کیا میں نے دیکھا اور حیران دیکھا بیس بائیس سال کی ایک لڑکی چرپائی پر بیٹھی تھی اور چہرہ ہاتھوں میں چھپائے ہچکیوں سے رو رہی تھی اس کے جسم پر عام دیاتی لباس تھا اپنے حلیے سے وہ کسی غریب کھرانے کی لگتی تھی چند لمحے بعد لڑکی روتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھی اور کمرے کا دروازہ پیٹنے لگی مجھے یہاں سے نکالو خدا کے لیے نکالو میں نے کچھ نہیں کیا میں بے گناہ ہوں کچھ دیر تک دروازہ پیٹنے اور دعائی دینے کے بعد وہ بے دمسی ہو کر کچھے فش پر ہی پیٹ گئی اس کی پوشت دیوار سے لگی ہوئی تھی لڑکی کبھل صورت تھی پہلی نظر میں مجھے اس کے چہرے پر معصومیت اور سچائی نظر آئی باغونے کھڑکی اس طرح بند کا رکھی تھی یہ دونوں پٹھ کے درمیان دو تین انچ کی درست باقی رہ گئی تھی ہم تو لڑکی کو دیکھ سکتے تھے مگر شاید وہ نہیں دیکھ سکتی تھی لالٹین کی روشنی میں لڑکی کا طویل سایا دیوار پر لرستہ ہوا دکھائی دیتا تھا کون لائے ہے اسے یہاں میں نے باغو سے پوچھا چودری عزیز صاحب اور ان کے دو بندے ابھی چھوڑ کر گئے ہیں معاملہ کیا ہے پتہ نہیں یہ اندر نہیں گز رہی تھی چودری عزیز صاحب نے اسے دو تین چپڑے بھی ماری ہیں چند منٹ بعد ہماری دیکھ بار کرنے والا رشید اور فشیدہ اندر آیا تو میں نے اس سے پوچھا یہ کڑی کس چکر میں یہاں لائی گئی ہے یہ شکل سے تو بڑی معصوم سی لگتی ہے شکل پر نہ جاؤ خواہ صاحب یہ ایک نمبر کی ففک کٹنی ہے چالو لڑکی ہے شیدے نے تبی ہوئی آواز میں کہا کوئی چند چڑھایا ہے کہ اس نے باغو نے پوچھا کوئی ایک چند چند پر چند چڑھا رہی ہے پالی جی تک نے منت ترلا کر کے دیکھا پر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی غیر پرادری کے بندے سے ملتی ہے بلکہ کہنا چاہیے کہ دشمن پرادری کے بندے سے ملتی ہے سارے پینڈ کی عزت مٹی میں ملا رہی ہے میں نے چوک کر کہا کہیں یہ وہی کڑی سمینہ تو نہیں جو کچھ دن پہلے کھیتوں میں پکڑی گئی تھی آہو جی وہی ہے یہ موقعوں کے منڈے سے ملتی ہے سنائیں کہ وہ کھیتوں میں ہی اس کے ساتھ برا بھلا کر کے جاتا ہے اس سوہنی کو بھی زلیل ہونے کا چسکہ پڑ گیا ہے لاکھ منہ کرنے پر بھی بھاگی بھاگی جاتی ہے اس بدماش کے پاس آسوے رہے پھر پکڑی گئی ہے میرا تو دل چاہتا ہے والی جی اسے چھت سے الٹا لڑکا کر اس کی چمڑی اتروا دیں بیو بھرا بغیرہ نہیں ہے اس کے میں نے پوچھا کوئی نہیں ہے جی اسی لئے تو مچھری پھرتی ہے بس ایک ماں ہے اس کو یہ کچھ سمجھتی نہیں تین بہنے سے بڑی ہیں وہ بھی غیر شاتی شدہ ہیں اپنے کرتوتوں سے ان کی بیڑیوں میں بھی پٹے ٹال رہی ہے وہ منڈا کون ہے میں نے تصدیق کرنے کے لیے پاشا سے پوچھا پاشا نام ہے جی اس کا موکھل پاشا بھی کہتے ہیں یہ وہی لمبا چوڑا بدماش ہے جی جس نے آپ کو تھپڑ مارا تھا اور پھر آپ نے بھی اسے تھپڑ مارا تھا پھر اسے وہ بندہ بہت زیادہ خطرناک ہے آپ کو اس کی طرف سے ہوشیات رہنا پڑے گا شاید شیدے کے ساتھ ہماری گفتگو کچھ دیر مزید چاری رہتی مگر اسی دوران میں لڑکی سمینہ نے پھر فاویلہ شروع کر دیا وہ رونے چلانے لگی وہ دروازے پر دوہتر ماننے لگی وہ دھمکی دے رہی تھی کہ اپنی چان لے لگی شیدہ باہر والوں کو صورتحال سے آگا کرنے کے لیے واپس چلا گیا لڑکی کچھ دیر تک روپیٹ کر اور تھکھار کر پھر چرپائی پر بیٹھ گئی چوڑیاں ٹوٹ جانے سے اس کی کلائیوں سے خون دس رہا تھا میں اور بابو دھیمی آواز کے ساتھ اس صورتحال پر تفسرات کرتے رہے یہ کوئی پیار شیار کا معاملہ ہے شاید باگو نے خیال ساہر کیا ہو سکتا ہے اور نہیں بھی میں نے کہا یہ کڑی عمر میں موکھل پاشا سے کبھی چھوٹی نظر آتی ہے ویسے بھی پاشا شکل سے ایک نمبر کا خرانٹ اور ڈاڈا لگتا ہے یہ برکل معصوم گگی کی طرح ہے اور ہو اس لیے سکتا ہے کہ پیار محبت کرنے والے شکل عمر زاد شاد کچھ نہیں دیکھتے لڑکی تقریباً پانچ گھنٹے تک کسی تیخانے میں رہی رو رو کر اس نے پورا حال کر لیا تھا اس کی حالت پر ترس آنے لگا کبھی وہ اللہ سے مدد مانگنے لگتی اور کبھی ان بندوں سے جنہوں نے اسے یہاں بند کیا تھا اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ ہم بھی اس کے آس پاس موجود ہیں وہ ہمیں بھی کئی بات پکار چکی تھی مگر ہم نے کوئی جواب نہیں دیا تقریباً شام کے وقت دیکھانے کا دروازہ کھلا اور میں نے والی جی کو دیکھا چودری عزیز ان کے ساتھ تھا وہ مسلح کارندے بھی تھے جو ہی ایک کارندے نے لڑکی کے کمرے والا دروازہ کھلا وہ تڑپ کر آگے بڑھی اور والی جی کے قطموں میں گر گئی مجھے معاف کرتے ہیں والی جی مجھے معافی دے دیں میں اب کہیں نہیں جاؤں گی جیسا کہیں گے بیسا ہی کروں گی یہ تو تم پہلے بھی کہتی رہی ہو والی جی نے بھاری آواز میں کہا بس جی خلطی ہو گئی جی اب نہیں ہوگی ہم آپ کے نو کریں جی ہم نے آپ کا نمک کھایا ہے آپ کے حکم پر جان بھی دے سکتے ہیں جان دے سکتی ہو پر اس زانی کے ساتھ کھیتوں میں گھسنا بند نہیں کر سکتی ہو چودری عزیز نے سہریلے لہجے میں کہا اس نے ایک چھٹکے سے لڑکی کو والی جی کے قدموں سے پیچھے ہٹایا اور پھنکار کر کہا اس کی باتوں پر نہ جائیں بھائی جی یہ گھی سیدھی انگلیوں سے نکلنے والا نہیں ہے اس کو بند رہنے دیکھ یہاں دو چار ہفتے اور اس کے ساتھ دو تین بہلی کتے بھی باندھیں یہاں یہ کتوں کے ساتھ رہنے کے لائق ہے لڑکی سمینہ کا رنگ زرد تر ہو گیا وہ ایک بار پھر والی جی کے پاؤں سے چمٹ گئی اور منت سماجت کرنے لگی اس کی اوڑنی اتر گئی تھی اور وہ ننگے سر تھی والی جی نے جھک کر اس کی اوڑنی اٹھائی اور سر دھاپا پھر انہوں نے اسے پیچھے ہٹ کر بیٹھنے کا حکم دیا وہ سیمی ہوئی چڑیا کی طرح ایک کونے میں سمٹ گئی اس کے عمر بیس برس سے زیادہ نظر نہیں آتی تھی مجھے اپنا پہلا اندازہ غلط محسوس ہوا اس کی سیاہ آنکھوں میں خوف و حراز کی صفحہ اور کچھ نہیں تھا خاص طور سے وہ چودری عزیز سے خوف زیادہ نظر آتی تھی والی جی نے چودری عزیز کے کان میں ہولے سے کچھ کہا وہ لڑکی کو آتیشی نظروں سے دیکھتا اور پورا بھلا کہتا ہوا باہر چلا گیا دونوں کارندے بھی باہر نکل گئے بس ایک کارندہ دروازے سے باہر موجود رہا والی جی نے لڑکی کو نسبتا نرم لہجے میں کچھ سمجھایا پچھایا ان کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی تھی بس کوئی کوئی لفظ کانوں میں پڑتا تھا ان کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ لڑکی کو موکھل پاشا سے نہ ملنے کی وارننگ دے رہے ہیں لڑکی بار بار وعدہ کر رہی تھی کہ اب ایسی کوئی بات نہیں ہوگی وہ ان کی ہدایت پر چلے گی اور پرادری کی عزت خراب نہیں کرے گی کچھ دیر بعد والی جی نے دروازے سے باہر کھڑے کارندہ کو اندر بلایا اور اسے لڑکی کو باہر لے جانے کے لیے کہا یہ لڑکی والا معاملہ ختم ہوا تو والی جی ہماری طرف آ گئے میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی میں والی جی کے چہرے کے تاثرات سے جاننے کی کوشش کرنے لگا کہ ان کا مون کیسا ہے چہرہ سپار تھا کبھی کبھی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ گہری طبیعت کے مالک ہیں انہوں نے مجھے نارمل لہجے میں مقاتب کیا اور بولے مجھے پتا ہے یہاں تم لوگوں کا دم کھٹ رہا ہوگا مگر مجبوری تھی بہرحال اب تمہیں زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑے گا دو چار دن کی بات ہے میں نے کہا آپ ہمارے لیے بلکل پریشان نہ ہوں جی آپ جہاں بھی رکھیں گے ہم وہاں خوش ہوں گے بہرحال اس رات جو کچھ ہوا بہت اچھا ہوا اگر تمہیں پتہ نہ چلتا کہ وہاں فارم پر کیا ہو رہا ہے تو ان لوگوں نے حد بندی کر کے وہاں قبضہ کر جانا تھا لیکن مجھے یہ پتہ نہیں چلا کہ تم آدھی رات کو وہاں پہنچ کے سے گئے میں اس جواب کے لیے پہلے سے تیار تھا میں یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ میرا جوال کو خدا حافظ کے کر یہاں سے رخصت ہو رہا تھا میں نے کہا پتہ نہیں کیوں ایک دم میرا دل کرنے لگا کہ ماں جی کو دیکھوں عجیب سی پریشانی لگی تھی میں نے کھوڑی پکڑی اور چل دیا یہ رات تھا کہ رات و رات گاؤں سے ہو کر پاپس آ جاؤں گا شفی محمد کے خوب پر پہنچا تو مجھے موقعوں کا کالا ٹریکٹر نظر آیا اس پر سات آٹھ بندے چڑے ہوئے تھے کچھ بندے ٹریکٹر کے پیچھے پیچھے بھی بھاگے جا رہے تھے مجھے شک پڑا اور میں ان کے پیچھے چل دیا والی جی نے گہری سانس لی اور ہولے سے بولے کہ زمین بھی تو ماہی کی طرح ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ گئے سمینہ کے حوالے سے انہوں نے کچھ بتایا اور نہ ہم نے پوچھا وہ چلے گئے اور میں سوچتا رہا والی جی کا رویہ سمجھ سے باہر تھا یقیناً وہ میرے اور پیگم بلکیس کے بارے میں بہت کچھ جان چکے تھے اس کے باوجود انہوں نے ابھی تک مجھ پر کچھ ظاہر کیا تھا نہ مجھے یہاں سے دفع ہو جانے کا حکم دیا تھا شاید وہ کوئی درمیانی راستہ اختیار کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے کوئی ایسا طریقہ کہ میں ان کے قریب رہ سکوں موقعوں کے ساتھ حالات بہت بکڑ گئے تھے اور والی جی کو مضبوط بازوں کی ضرورت تھی لیکن اس کا یہ مطلب ہر کس نہیں تھا کہ وہ مضبوط بازوں کی خاطر اپنی آن بان داؤ پر لگانے کو تیار تھے اگر وہ چاہتے تو اپنے پیسے کے زور پر بڑے سے بڑے بھنے خان کو اپنے محافظوں میں شامل کر سکتے تھے اگر وہ میرے بھارے میں نرمی سے سوچ رہے تھے تو اس کی وجہ کچھ اور تھی شاید میں ان کے مزاز سے ہماہنگ ہو کر ان کی ضرورت بن گیا تھا وہ مجھ سے ہر موضوع پر کھل کر اور بے تکلفی سے بات کرتے تھے اسی ہفتے ہمیں اس کچھے تکھانے سے نکال لیا گیا میں ایک بات پھر حویلی سے باہر اسی کوارٹر نمہ کمرے میں پہنچ گیا جہاں اس سے پہلے رہ رہا تھا والی جی کی ہدایت تھی کہ فیلال میں راجو وال سے باہر نہ نکلوں میں اپنی والدہ اور پہن سے ملنے کے لیے بے چین تھا لیکن والی جی کی ہدایت پر عمل کرنا بھی ضروری تھا باہرحال والی جی نے اپنے طور پر میری والدہ اور بہن کی خیریت دریافت کروائی تھی اور انہیں یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ وہ دونوں چند روز کے لیے اپنے کسی عزیز رشتہ دار کے ہاں چلی جائیں وہ دونوں ایک قریبی گاؤں سکیرہ میں چلی گئی تھی وہاں ہمارے ننیالی رہتے تھے کہنے کو تو میں اپنے ٹھکانے پر واپس آ گیا تھا لیکن باقی کے حالات بدل گئے تھے حامد کے لیے ایک اور ماسٹر کا انتظام کر لیا گیا تھا حویلی کے اندر میرا آنا جانا بلکل ختم ہو گیا تھا اگر والی جی نے مجھ سے کوئی بات کرنا بھی ہوتی تو خود باہر آ کر کرتے وہ مجھے مرطانے میں بھی نہیں بلاتے تھے اسکری اپنے کندے کی زخم سے صحتیاب ہو کر واپس آ گیا تھا تاہم ہر تیسرے چوتھے روز اسے مرہم پٹی کے لیے رس کا اسپتال جانا پڑتا تھا اس کی غیر موجود کی میں اس کا کمرہ میرے استعمال میں آ جایا کرتا تھا مگر اب پہلے جیسا نہیں تھا اب وہاں نصر اللہ سوتا تھا اور وہی بمبو کارٹ پر حویلی سے آنے والا پیغام بغیرہ سنتا تھا والدہ اور عرفہ چند دن نانا کے گھر رہ کر واپس مراکور آ گئی تھی وہ خیریت سے تھی میں ایک بار ان سے ملایا اور تسلیت تشفید دے آیا وقت گزرتا جا رہا تھا بیگم بلکی سے میرا رابطہ بلکل مونکتے تھا یوں لگتا تھا کہ وہ حویلی میں موجود ہی نہیں ہیں میں ان کے حوالے سے بہت فکر مند تھا ایک دن خوش قسمتی سے مجھے موقع مل گیا عسکری دس کے گیا ہوا تھا والی جی بھی تاریخ پر لاہور گئے ہوئے تھے میں نے نصر اللہ کو بہانے سے ماجو حلوائی کی طرف گرم چلے پی اور اچھی نسل کی مونکھلی لانے کے لیے بھیج دیا دھڑکتے دل کے ساتھ میں نے انٹرکام پر حویلی میں رابطہ کیا ڈر یہ تھا کہ چودری عزیز یا فیروزہ میں سے کوئی انٹرکام نہ اٹھا لیں دوسری طرف سے اُبھرنے والی آواز بیگم بلکیز کی تھی یہ بچھڑی ہوئی آواز سن کر سینے میں شادی آنا سب بچ گیا کیسی ہیں آپ میں نے لرزا آواز میں پوچھا بس ٹھیک انہوں نے بہت مدھم اور ڈری ہوئی سی آواز میں چواب دیا آپ کے لئے بہت پریشان تھا میں وہ ذرا توقف سے بولی تم نے تو کہاں چھوڑ کر چلے جانا تھا میں تو جا رہا تھا اس کے بعد آپ کو معلوم ہی ہے جو کچھ ہوا اب جھگڑا چل نکلا ہے شاید اسی لئے والی جی چاہ رہے ہیں کہ میں فی الحال یہاں رہوں ہاں کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہیں کھونا نہیں چاہتے بیگم بلکیز نے بدست دور افسرت آواز میں کہا مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے بیگم بلکیز نے گہری سانس لے کر کہا خوابت جو کچھ ہو گیا وہ ہو گیا اب ہمیں بلکل سمل جانا چاہیے ان کی آواز میں کم بھی سنجید کی تھی کیا اب میں آپ کی آواز کبھی نہیں سن سکوں گا یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم اپنے آپ کو خامخا مسئبت میں ڈال دیں گے بیسے بھی ہم میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے والی جی کو کسی طرح کا صدمہ ہو ہمیں اب بہت موتات رہنا ہوگا لیکن کبھی کبھار میں نے التجا کے لہچے میں کہا وہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولی بس یہ ہی ہو سکتا ہے کہ کسی وقت وہ تاریخ پر جائیں چاہ چاہ اس قریبی کمرے میں نہ ہو اور تم اس طرح رابطہ کل لو وہ بدستور ٹھیمی آواز میں پول رہی تھی میرا خیال ہے کہ وہ چودہ پندرہ تاریخ کو تو ضرور جاتے ہیں لیکن ضروری تو نہیں کہ چاہ چاہ اس قریبی ان دنوں گیا ہوا ہو اس کا میں کچھ نہ کچھ کر لوں گا میں نے کہا تم باری جی کو ہر طرح راضی رکھنے کی کوشش کرو انہیں کو یہ ایک پریشانی نہیں ہے کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ سمینہ والا معاملہ بھی انہیں بہت پریشان کرتا ہے وہ بھی خبیز ایسی ڈھیٹ ہے کہ لاکھ بنا کرنے پر بھی باز نہیں آتی وہ پکہ بدماش ہے جس کے اشاروں پر ناچ رہی ہے کیا یہ حویلی میں نوکری بھی کرتی رہی ہے میں نے پوچھا یہ نہیں اس کی ماں کرتی تھی اور اس سے پہلے اس کی ماں کرتی تھی سمجھو کہ یہ حویلی کے خاندانی ملازم رہے ہیں پھر کسی بات پر سمینہ کی ماں دلشات والی جی سے ناراض ہو گئی اور حویلی چھوڑ کر شامپور گاؤنٹ چلی گئی اپنی پانچوں بیٹیوں کو بھی ساتھ لے گئی میں نے تو سنا تھا کہ یہ چار بہنیں ہیں نہیں پانچ تھیں بڑی کا نام آسیا تھا وہ کوئی تین سال پہلے بیمار ہو کر مر گئی تھی اب چار ہیں اور چاروں شادی کے لائک ہیں بلکہ بڑی دو کی تو عمریں بھی گزرتی جا رہی ہیں اور شادی کسی کی نہیں ہوئی اب سنائے کہ کہیں پر بڑی دو لڑکیوں کی بات چل رہی ہے لیکن جس طرح کے کرتود یہ چھوٹی کر رہی ہے ہو سکتا ہے کہ ان کی بات بھی پکڑ جائے یہ خاندانی ملازم رہے ہیں اس لیے والی جی کو ان کے برے بھلے کی فکر ہے لیکن ان کی ماں دلشاعت نے حویلی چھوڑی کیوں تھی کچھ بھی نہیں بس اہمیں چھوٹی سی بات تھی کچھ پیسے مانگے تھے اس نے بھائی عزیز نے نا کہتی اس بات پر اس نے جھگڑا کیا اور حویلی چھوڑ گئی وہ اچھی تو بڑی تھی لیکن اس میں عقل بھی تھی بس کسی اکڑنے سے خجل خراب کیا اب خراب حالت میں ہیں ایک دو چھوٹے چھوٹے زمیتار ہیں جن کے گھروں میں بیٹیاں کام کرتی ہیں خود کیا کرتی ہیں خود تو سات آٹھ سال سے کچھ نہیں کرتی گوڑوں کا درد ہے یہاں حویلی میں بھی اس کی بڑی بیٹی آسیا ہی کام کرتی تھی وہ ان سب میں اچھی تھی اس ویچاری کی اپنی عمر بھی ستائے سٹھائے سال ہو چکی تھی اس کا نکاح ہوا تھا پر رخصتی سے پہلے ہی تلاک ہو گئی تھی بندہ شرابی کبابی نکل آیا تھا اب اس نے اپنے بیا کا خیال ہی دل سے نکال دیا تھا اس کی ایک ہی تمنہ تھی کہ اس کی چھوٹی چاروں بہنوں کی شادیاں جل سے جلد ہو جائیں حویلی سے جانے کے بعد بھی اس نے اپنی بہنوں کے لیے بڑی محنت مشکت کی مگر پھر بیمار ہو گئی اور ایسی بستر سے لگی کہ اٹھی ہی نہیں بیگم بلکیس نے ذرا توقف کیا اور بولی میں یہ سب تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں کہ تمہیں سمینہ کے حالات کا پتہ ہو اور باری جی تم سے اس بارے میں کوئی بات کریں تو تم مشورات دے سکو یکا یک دوسری طرف سے کھٹ پٹ کے آواز آئی بیگم بلکیس سرگوشی میں بولی ٹھیک ہے میں بند کرتی ہوں چودہ پندرہ تاریخ کو موقع ملا تو بات کریں گے بمبوکار خاموش ہو گیا بیگم بلکیس کا راستہ رانہ انداز مجھے بہت اچھا لگتا تھا جب وہ سرگوشی میں بات کرتی تھی تو دیر تک میرے لہو میں خوشگوار خلچل مچی رہتی تھی بیگم بلکیس کو جیسے خود اپنی سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی اپنی گفتگو کے ایک فکرے میں انہوں نے رابطہ بلکل منقطع کرنے کی بات کی تھی لیکن اگلے ہی فکرے میں انہوں نے مجھے امید بھی دلا دی تھی کہ کم ازا کم گفتگو کی حد تک رابطہ پر قرار رہ سکتا ہے یہ میرے لئے خوش آئین تھا زمین کی ٹکڑے کے لئے سبت دس قسم کی مقدم بازی شروع ہو چکی تھی کارخانے کا پانی بدستور مچھلی فارم کی طرف آتا تھا دروازہ بھی مچھلی فارم کی طرف بدستور کھلا ہوا تھا تہم موکلوں نے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی تھی حالانکہ اس سے پہلے یہ بھی سنا جا رہا تھا کہ وہ اس دروازے سے عام دروازہ شروع کریں گے اب دروازے پر اندر کی طرف تالہ پڑا رہتا تھا در حقیقت اب موکلوں میں پہلی جیسی تیزی اور تنفن باقی نہیں رہی تھی وہ ہر قدم سوچ کر اٹھا رہے تھے یہ بات ان کی سمجھ میں اچھی طرح آ رہی تھی کہ راجوال والے پوری طرح جاگ رہے ہیں اور اگر وہ ہیٹیں پھیکیں گے تو دوسری طرف سے بھی ہیٹ ہی آئے گی اور ہو سکتا کہ پتھر بھی آ جائے ڈر تھا کہ بڑے موکل کے آنے کے بعد بھی کوئی بڑا ہنگامہ ہوگا لیکن ابھی تک خیریتی گزری تھی پچھلے جھگڑے میں میری چلائی ہوئی گولی موکل پاشا کے بازوں میں لگی تھی تاہم اسے معمولی زخم آیا تھا ایک دن ڈونک علی میرے پاس میرے کمرے میں آیا میں تو اب حویلی میں جاتا نہیں تھا یہ رات کے آٹھ نو جے کا وقت تھا رونک علی کا پیٹ خوب کسا ہوا تھا لگتا تھا کہ کہیں سے دو چار چرکیں اور اسی مناسبت سے روکنی نان بغیرہ پیٹ میں ٹھوس کر آیا ہے کہاں سے آ رہے ہو رونک بھائی میں نے پوچھا رس کا گیا ہوا تھا بس تھوڑا سا جشن منایا ہے اس خوشی کے موقع پر خوشی کا موقع کس کی خوشی تمہاری خوشی بھائی چنگی بات ہے رونک بھائی میری خوشی اور جشن آپ خود ہی منائے اور یہ کیسی خوشی ہے کہ مجھے خود بھی نہیں پتا تمہارے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں جس طرح کا جشن بناتا ہوں تمہیں پتا ہی ہے بس ذرا گانا شانا سنتا ہوں تمہیں چیزوں سے پریس شریس کرتے ہو دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ خوشی تمہاری ترقی کی خوشی ہے شاید والی جی نے ابھی تمہیں بتایا نہیں چلو میں ہی بتا دیتا ہوں پس کریگا تو تمہیں پتا ہے لڑائی میں پھٹل ہونے کے بعد بیمار شیمات رہتا ہے اس نے خود کہا ہے کہ اب اس سے بھاگ دول نہیں ہوتی اسکری کی خوشی جگہ پور کرنے کے لیے دو نام تھے ایک تمہارا دوسرا نصر اللہ کا کورا تمہارے نام کا نکلا ہے اب تم جاگیر کے سالار محافظ ہو یہ سنتے ہی ایک تم مجھے مسارت کا احساس ہوا لیکن اس کے ساتھ ہی بھاری سمیداری کا خیال بھی آیا رونہ کلی تراز میں سے لڑوں کا ڈپا نکال لائیا اور کھول کر میرے سامنے رکھ دیا میں نے لڑوں کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے میرا ہاتھ پر چپت ماری نہیں یہ تمہاری طرف سے ہیں پہلے ان کی رکم شکم ادا کرو میری یہی مہربانی ہے کہ میں لیتا آیا ہوں میں نے اسے دو سو روپے دیئے وہ بولا میں بس ایک دو ہی کھاؤں گا آج کل بلیٹ پریشر بڑھا ہوا ہے اور وہ کیا کہتے ہیں کولاسٹرول بھی کولیسٹرول تو بڑے گا ہی آپ پانی کے علاوہ ہرشے میں مکھن ڈال کر استعمال کرتے ہیں اور مکھن سے کچھ نہیں ہوتا شوتا مکھن تو تھنڈا ہوتا ہے پر کبھی کبھی تھنڈا بھی کر دیتا ہے کیا مطلب رونہ کلی نے پورا لٹو موں میں ٹھوستے ہوئے کہا میں نے سنیاں سنی کرتی رونہ کلی نے دو تین لٹو کھانے کا کہا تھا مگر ہوا اس کے بارکس بس دو تین لٹو ہی بچے پھر وہ کہنے لگے دیکھو یہ جو دو سو روپیاں میں نے تم سے لیا ہے اگر جیم میں رکھوں گا تو یہ بڑی زیادتی ہوگی چلو اس کی بھی جلے پیاں شلے پیاں مکوالو لیکن جلے پیاں اس وقت ملیں گی نہیں چلو ریوڑیاں ہی مکوالو ویسے بھی مجھے لگتا ہے کہ ریوڑیوں سے میرا پلٹ پریشر ٹھیک رہتا ہے ہاں ریوڑیاں بھی کبھی تھنڈی ہوتی ہیں جی خاص طور سے ان پر جو تل لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ تو تھنڈے تھار ہوتے ہیں یار تم تو مزاق کرنے لگتے ہو چلو جو جی چاہے مکوالو لیکن کچھ مکوال ضرور مجھے خوشی اور غم کے موقع پر بھوک بھی کچھ زیادہ لگتی ہے سیاہ نے شاید ٹھیک ہی کہتے ہیں ہماری زندگی پر دو ہی حالتوں کا نام ہے خوشی اور غم اچھا یہ پڑھے لکھو والی چکردار باتیں چھوڑو مجھے یہ بتاؤ کہ کہیں اس خبیص پاشا سے آمنہ سامنا تو نہیں ہوا آمنہ سامنا کیا ہونا تھا بھاری جی کے کہنے کے مطابق میں پن کی حد سے باہر ہی نہیں گیا ہوں بس اس کی طرف سے ہوشیار رہنے کی لوڑ ہے وہ تھپڑواری بات بھولے گا نہیں بدلہ لینے کے لیے موقع کی تاک شاک میں ہوکا جب سامنے آئے گا تو دیکھ لیں گے جی ہماری طرح دو ہاتھ پاؤں اور ایک سر والا بندہ ہے نا وہ تو ٹھیک ہے پر اس کی خسلت بڑی پھیڑی ہے وہ پڑی باس لڑکے والے بات کا پتہ ہے نا تجھے میں نے نفی میں سر ہلایا رونہ کلی بولا یہ دھائی تین سال پہلے کی بات ہے پڑی باسوں کا ایک منڈا موقعوں کے کھیتوں سے آلو نکالتے ہوئے پکڑا گیا اس حرامی نے اس جرم کی سزا منڈے کو یہ دی کہ اسے بھو کے شہر کے آگے ڈال دیا شہر کے آگے شہر کہاں سے آ گیا اس حرامی نے ایک تھاریدار شہر رکھا ہوا ہے ساتھا بڑا نہیں ہے پر ہے تو شہر اس کو سنگلیاں ڈال کر دیات میں گھوماتا ہے اور لوگوں پر دہشت ڈالتا ہے سنا اس میں جانور رکھنے کا لائسن شائع سینج پر لیا ہوا ہے یہ واقعی حیران کو نتلا تھی میں نے کہا آپ لڑکے کی بات بتا رہے تھے ہاں دراصل تھوڑی بہت قصور پڑی باسوں کا بھی تھا وہ رات کے وقت موکھلوں کی کھیتوں سے آلو شالو اکھار کر لے جاتے تھے موکھلوں نے دو چار دفعہ منشنہ بھی کیا پھر ایک رات وہ لڑکہ پکڑا گیا موکھل پاشا نے اس روتے کو لاتے منڈے کو شہر کے آگے ڈال دیا حویلی کے آہتے میں وہ منڈا شہر کے آگے آگے بھاگتا رہا اور دعائی دیتا رہا شہر نے اسے پکڑا اس کے دونوں ہاتھوں کو چبا لیا اور اس کی گتن بھی پیچھے سے اکھیڑ دی ٹر کے مارے منڈے کا کوئی باری سے اس کے پیچھے نہیں آیا موکھل اپنی حویلی میں ہی ایک دو دن اس کے ورم پٹی کرتے رہے وہ منڈا مر گیا پولیس تک بات نہیں گئی گئی ہوگی پر وہ کہتے ہیں نا جس کی لاتھی شاٹی اسی کی بھیج چھینس پاشا نے مشہور کیا کہ منڈا چوری کی نیت سے ہتھیار لے کر حویلی کے اندر کھوسا تھا اور اسے شہر نے نہیں رکھا لی کہ کتوں نے بھم بولا ہے پڑی باس تو ایسے ڈر سے ایسے ڈرے کہ اپنے ڈیرے اٹھا کر کہیں غائب شائب ہو گئے پڑی باس شائب شائب ہو گئے پر بعد میں سات والے پنٹ شریف بالک ہے ایک ماسٹر اشرف نے منڈے کے ماں پیو کو ڈھونڈا اور کہا کہ وہ مخلپاشا کے خلاف قتل کی رپورٹ شپورٹ درست کرائیں رپورٹ شپورٹ بھی ہوئی پر تمہیں کہا ہے نا ہمارے جیسے دور تراز علاقوں میں کمزور کا کچھ نہیں بنتا اور نہیں اس کی کوئی سنتا ہے الٹا کمزور کی مدد کرنے والا بھی پھنستا ہے کیا ماسٹر اشرف بھی پھنس گیا بلکل پھنس گیا بھئی اور لوگوں کو پکا یقین ہے کہ ماسٹر اور اس کے گھر والوں کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے پیچھے پاشا کا ہاتھی تھا اس کے بعد رونہ کلی نے مجھے اس واقعے کا اور اس موقعے کا سب سے لرزہ خیز حصہ سنایا خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ ماسٹر اشرف نے مقتول کے وارثوں کو مقدمہ کرنے پر اکسایا تھا اور سینہ تان کا گواہی بخیرہ بھی دی تھی اس لئے موقعوں کو رنج تھا بعد میں مقدمہ تو خارج ہو گیا پر موقعوں کے دل میں رنج رہا خاص طور سے موقع پاشا کے دل میں ماسٹر اشرف کی تنخواہ معمولی تھی گزر بسر کے لئے ماسٹر اشرف کا چھوٹا بھائی گھر میں ہی دیسی طرز کی ماچسیں بناتا تھا اشرف کی بیوی اور دو بچے بھی اس کام میں شریک ہوتے تھے کوئی ایک سال پہلے ان کے گھر رکھی ہوئی گندک یا پٹاس میں زوردار تھماکہ ہوا اور سارا گھر دھرد دھرد چلنے لگا ماسٹر اشرف کے گھر میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچا ماسٹر اشرف کے علاوہ اس کی بیوی دو بچے اور چھوٹا بھائی جل کر خاکستر ہو گئے وظاہر یہ ایک حادثہ تھا لیکن علاقے کے واقف حال لوگ جانتے تھے عام لوگوں کو بھی یقین تھا اور ہے کہ اس کے پیچھے موخل پاشا کا ہاتھ تھا موخل پاشا کے بارے میں تفصیل جانے کے بعد میرے چسم میں سنسنی سے توڑ گئی اس سنسنی میں ڈر کی آمیزش نہیں تھی بلکہ ایک طرح کی ترنگ تھی اور اس ترنگ سے تو خواہش پیدا ہو رہی تھی کہ میں اس خطرناک بندے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھوں پھر مجھے اس ماسون سمینہ کا خیال آیا اور مجھے تاجب ہونے لگا کہ اگر پاشا واقعی اتنا خطرناک اور غلط کار ہے تو پھر سمینہ نے اس سے گیارانہ کیوں بنایا ہوا ہے کہیں رونک علی کے قیافے کے مطابق وہ واقعی کسی چکر میں تو نہیں فسی ہوئی اگر ایسا تھا تو پھر اس کی مدد کی ضرورت تھی لیکن مدد تو تب ہوتی جب حقیقت کا پتا چلتا چاچے اسکری کی جگہ لینے کے بعد میری مصروفیت بہت بڑھ گئی تھی نصر اللہ میرے معاوین کا کرتار ادا کر رہا تھا میں نے نصر اللہ کو پوری عزت و محبت دی تھی اسے مجھ سے کوئی شکوا نہیں تھا ہم سائسوں کی مدد سے گھوڑوں کی دیکھ پال کرتے اسلے کو دیکھتے بھالتے بندوں کو چوکس رکھتے شکاری جانوروں یعنی کتوں اور بازوں بغیرہ کے نکران بھی مجھ سے ہی رابطے میں رہتے اور اپنی رپورٹیں دیتے رہتے ان ساری مصروفیات میں بھی بیگم بلکیز کا خیال چند لمحوں کے لیے بھی ذہن سے نکلتا نہیں تھا اتفاقا چودہ پندرہ تاریخ کو والی جی راجوال سے پاہن نہیں گئے مجھے مزید دو ہفتے انتظار کرنا پڑا اس دوران میں میں نے ایک بہت اہم کام کیا کچھ لائسنسی بندوقوں کی مرمت کروانے کے لیے میں ایک گجران والا گیا تو لاہور کا بھی چکل لگا آیا لاہور کی شاہ عالم مارکٹ سے میں نے اٹھارہ بوٹ کا ایک اور انٹر کام خریدا اور اس کا تار اور کنیکٹر وغیرہ لیا راجوال واپس پہنچنے کے دو دن بعد مجھے ایک سنیری موقع مل گیا میں نے چاہ جائسکری کے کمرے میں چھت کے پاس سے انٹر کام کا تار ڈھونڈا اور اس تار کو نئے تار سے منسلک کر دیا نئے تار کو چھت کی سرکیوں کے اندر سے گزار گزار کر میں اپنے کمرے تک لے آیا یہ سارا کام میں نے اس طریقے سے کیا کہ آسانی سے کسی کی نگاہ میں نہ آسکے سچ کہتے ہیں کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے اب دوسرا انٹر کام میرے کمرے کے اندر چوپی علماری کے ایک طراز میں مقفل تھا اور میں بیچینی سے کسی اچھے وقت کا انتظار کر رہا تھا یہ اچھا وقت دو عفتیں بعد آیا والی جی اور چودری عزیز دونوں کو تاریخ پر جانا پڑا رات کو میں نے بیگم بلکیس سے رابطہ کیا ہمارے درمیان دیت تک باتیں ہوئیں لیکن ہم میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ گفتگو میں کافی محتاط ہیں میں اب انہیں بیگم بلکیس کے بجائے سرف بلکیس کہنے لگا تھا میں نے کہا بلکیس آپ کو کیسا لگتا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ شاید ہم آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں کہیں یہ واپسی کا سفر تو نہیں ہو گیا پہلی بار ذرا سا حسین اور دل نواز لہجے میں ایک چملہ کہا اب واپسی شاید ممکن نہیں ہے خوابر میرے دل کے پوچھتے ہوئے تیئے میں جیسے پھر سے تیل پڑ گیا میں نے جذبات سے بوجل لے جی میں کہا میں آپ کی آواز کو ترس رہا ہوں بولتو رہیوں دو گھنٹے سے وہ تو ٹھیک ہے مگر کانوں کو کچھ اور عادت بھی پڑ گئی ہے وہ پھیکے انداز میں ہسیں نہیں اب بس اس لئے تو کہہ رہا ہوں کہ کہیں واپسی تو شروع نہیں ہو گئی وہ کچھ دیر تسبسب میں رہی پھر میرے اسرار پر انہوں نے ہیر فارشہ کا ایک ایسا بند سنایا جس میں ناقابل مزاہمت محبت کے ساتھ ساتھ مجبوریوں اور ناموافق حالات کا تذکرہ بھی تھا اس کے علاوہ اس نا طاقتی نارسائی اور خوف کا بیان تھا جو ہمیشہ عورت ذات کے ساتھ منسلک رہے ہیں آخر میں پھر امید کی ایک کرنسی تھی سچ بات تو یہ ہے کہ ان کے گانے سے بھی زیادہ مجھے ان کی سوالی اب بس کا مزہ آتا تھا جو گانے کے آخر میں کہتی تھی اس مرتبہ بھی آخر میں انہوں نے بڑے دل ربا انداز میں بس کہا اور میں پوری جان سے تلپ گیا میں نے کہا کاش آپ میری سامنے ہوتی وہ میری بات سمجھتے ہوئی شرمیلے انداز میں بولی تو اب کچھ نہیں بس اب سمل جانا چاہیے وہ سملنے کی بات تو کرتی تھی مگر ایسے میٹھے انداز میں کہ مزید بکھرنے کو دل چاہنے لگتا تھا والی صاحب دو دن مزید نہیں آئے اور ہمارے درمیان باتیں ہوتی رہیں جہاں چاہے اسکری والا کمرہ اب مستقل طور پر منشی منظور کو دے دیا گیا تھا منشی منظور ہی حویلی سے پیغام دسانی کا ذمہ دارت وہ جلدی سو جاتا تھا پھر بھی میں موتات رہتا تھا کہ کسی وقت وہ اپنی طرف سے ریسیور نہ اٹھا لے یہ عجیب صاحب بہاو تھا جس میں ہم دونوں نے سب کچھ جانتے پوچھتے ہوئے بھی پھر سے پہنا شروع کر دیا تھا میرے گھر کی مالی حالت اب کافی بہتر تھی والدہ اور آرفہ مجھ سے خوش تھی والدہ نے اسرار کر کے مجھ سے نیلی بار کی ایک بھینس مکوالی اس کے سینگ ملے ہوئے تھے اور پندہ خوب چمک دار تھا صبح اور شام کا دودھ ملا کر کوئی پندرہ کلو ہو جاتا تھا والدہ یعنی بے بے دودھ کو خدا کا نور کہتی تھی اس نور کو سمال لیں چمانے پلونے اور اس میں سے مکھن نکالنے میں انہیں بڑا مزہ آتا تھا وہ سارا دن بس اسی کام میں لگی رہتی تھی میں گاؤں جاتا تو وہ جہاں بھی ہوتی میں انہیں پکڑ کر چرپائی پر لٹاتا اور ان کے پاؤں دوانا شروع کر دیتا ان کے پاؤں دوانے میں جراحت ملتی تھی اس کا بیان لفظوں میں ممپر نہیں ہر پا ہر وقت میری شادی کی بات کرتی رہتی میں کہتا تو بڑی خچری ہے شادی بیعا کی باتیں اس لیے چھیڑتی ہیں کہ پھر تیری شادی کی باتیں بھی ہوں نہیں جی مجھے تو کوئی شوق نہیں ہے بیعا کروانے کا میں کہتی شوق تو مجھے بھی نہیں تھا مگر دیکھو اب پڑ گیا ہے جاگیتزاد صاحب کی ایک نہیں تین بیٹیاں ہیں اور تینوں ایک سے بڑھ کر ایک سونی تینوں میں دوڑ لگی ہوئی ہے کہ کون مجھ پر حاوی ہوتی ہے میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آتا کسی وقت تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے ایک سے نہیں دو بلکہ شاید تین شادیاں کرنی پڑیں گی ہوتے نکر کہتی کبھی آپ کہتے ہیں کہ میرے حق میں شادی کی لکیری نہیں اور کبھی اکھٹی تین تین پوٹیوں کے لڑے بنتے ہیں پس اسی بات سے تو لڑ لگتا ہے بہن میری اگر لکیریں واقعی سچی ہوتی ہیں تو بھر کوئی بھی گڑھ بڑھ خوٹالہ ہو سکتا ہے کیا پتا وہ تینوں آپس میں ہی لڑ پڑے اور کوئی ایک بھی ہت نہ آئے مجھے تو رکھتا ہے کہ آپ بس ناٹک رچاتے ہیں وہاں کچھ بھی نہیں ہے بی بے بڑی سنجیدگی سے کہتی دیکھ پتر خوابر اب اللہ سونے نے ہمارا حد سوکا کر دیا ہے جو تھوڑا بہت کرزا تھا وہ بھی اتر گیا ہے اب سب سے پہلے ہم دو کچھے پک کے کوٹھے بنا لیں جب تک کوٹھے بنتے ہیں میں تیرے لیے کوئی چنگی سی کڑی ٹھونڈ دیتی ہوں میں سچ کہتی ہوں خوابرے اب تو تیرے سر پر سیرہ دیکھنے کی آس میں جی رہی ہوں ان کی دن بہ دن بڑی ہوتی آنکھوں میں آنسوں کی نمی چمک جاتی ہمارے گھر میں بس ایک ہی قابل استعمال کمرہ تھا ہمیں ایک یا دو کمروں کی شدید ضرورت تھی اب دیات میں کہیں کہیں پکے کوٹھے بننا شروع ہو گئے تھے میرا دل بھی چاہتا تھا کہ ہمارے پنٹ میں پہلا پکا کوٹھا ہمارا ہو اس لیے میں ہر مہینے پیسے جمع کر رہا تھا اور اب بی بی جی کے چستی ٹرنک میں کوئی آٹھ ہزار روپے اکھٹے ہو چکے تھے ایک روز میں نے بی بی سے وعدہ کیا کہ چھوٹی عید کے فوراں بعد کوٹھے بنوانا شروع کرا دوں گا راجوال میں حالہ ٹھیک جا رہے تھے دو نمبر بمبو کارٹ اپنا کام بڑے اچھے طریقے سے کر رہا تھا بیگم بلکیس سے رابطہ جاری تھا اب کبھی کبھی والی جی کی موجودگی میں بھی بیگم بلکیس بات کرنے کا موقع نکال لیتی تھی جب والی جی سو رہے ہوتے وہ انٹر کام پر ایک بیل کر کے بند کر دیتی منشی منظور کو کچھ اندازہ نہ ہوتا کہ بیل کیوں ہوئی ہے وہ اکثر ریسیور ہی نہ اٹھا تھا کبھی کبھی ریسیور اٹھا لیتا اور ایک دو دفعہ ہیلو ہیلو کہہ کر بند کر دیتا میرے والے انٹر کام پر بہت مدھم بیل ہوتی تھی منشی منظور کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد میں کال کرتا اور بیگم بلکیس کی بے مثال آواز کا رس میرے کانوں میں ٹپکنا شروع ہو جاتا میں جانتا ہوں کہ سب کچھ غلط تھا مگر اس کی ہونے یا نہ ہونے پر ہمارا بس نہیں تھا خاص طور سے میرا تو بالکل بھی نہیں تھا میں سرطافہ بیگم بلکیس کی محبت میں ٹوپ چکا تھا جسم کے ایک ایک روئے میں ان کی چاہت بس چکی تھی اور میں جانتا تھا کہ وہ ایک بیوی ہیں ایک جوان ہوتے بچے کی ماں ہیں اور ان کی عزت کے ساتھ ساتھ والی جی کی اور پوری جاگیر کی عزت وابستہ ہے ایک دن میں نے کہا بلکیس میں آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں کیا مطلب دیکھیں آپ ہمیشہ مجھے کچھ نہ کچھ دیتی ہی رہتی ہیں آپ کی درچنوں چیزیں میرے پاس جمع ہو چکی ہیں لیکن میں آج تک آپ کو کچھ نہیں دے سکا کوئی ضرورت نہیں بس تم نے کہہ دیا مجھے مل گیا نہیں اس طرح نہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں اسی عید پر آپ کو کچھ دوں اور دیکھیں آپ نے ان کا نہیں کرنا نہیں خواہر یہ ٹھیک نہیں گناہ نہ کرتی رہیں اور میں اپنی بات پر اڑا رہا پیغمبل کیسے بات ہونے کے بعد میں نے سوچنا شروع کیا کہ انہیں کیا دیا جائے میں نے بازار میں خریداری نہیں کی تھی اس کام میں مجھے ذرا بھرابر بھی درچسپی نہیں تھی کبھی شادی بیعہ کے موقع پر بے بے یا آرپا بہت زور لگاتی ہیں کہ میرے خریداری کے لیے ان کے ساتھ دس کے تک ہی چلا جاؤں لیکن میں مان کر نہیں دیتا تھا سو بہانے بناتا تھا اور بلاخر جان چھڑانے میں کامیاب ہو جاتا اب زندگی میں پہلی بار میرا دل بزار جانے کو اور خریداری کرنے کو چاہا اور اس طرح چاہا کہ میں باقی سب کچھ بھول گیا میں پورے دو دن سوچتا رہا کہ اس کو کیا توفہ دوں جو میری رگے جان سے بھی قریب ہو چکا ہے ہر توفہ حقیر اور ہر ارادہ چھوٹا محسوس ہو رہا تھا کوئی ایسی چیز درکار تھی جو مختصر ہو اور قیمتی بھی ظاہر ہے یہ کوئی تلائی زیور ہی ہو سکتا تھا مجھے پتا تھا کہ بیگم بلکی سے ایک جاگیدار کی بیوی ہیں اور ان کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک گہنا ہوگا شادی کے موقع پر میں نے انہیں نیایت کی امتحار اور چھمکے پہنے ہوئے دیکھا تھا ایک جاگیدار اور ایک ملازم پیشہ کا مقابلہ کہاں ہو سکتا تھا لیکن کم ازا کم اس توفے کے حوالے سے میں پیچھے رہنا نہیں چاہتا تھا میں ایک دن لاہود پہنچا اور روزے کی حالت میں سارا دن سوہا بزار کے چکل لگاتا رہا سوہا بزار کی دکانیں سونے چاندی کے زیورہ سے بھری ہوئی تھی ان میں کئی بہت بیش قیمت تھے تاہم میری جیم میں صرف وہ آٹھ ہزار روپے تھے جو میں نے کئی ماہ میں جمع کیے تھے تاکہ دو کوٹھے بن سکیں تلاش بسیار کے بعد مجھے ایک ہاتھ پیغم بلکیز کے شاین شان محسوس ہوا اس میں سچے نگینے بھی لگے ہوئے تھے یہ نہایت خوبصورت چیز تھی سراف نے اس کی قیمت اٹھارہ ہزار بتائی اس دور کے حساب سے یہ کافی قیمت تھی میں دل میں ارادہ کر چکا تھا کہ اب کچھ بھی ہو یہی حال لینا ہے لہٰذا میں لاہور واپس آ گیا ابلے تین چار روز میں نے پیسوں کے انتظام میں گزار دیئے رونک علی نے تین ہزار روپے دیئے یاروں دوستوں سے تھوڑا تھوڑا ادھار لیا اپنی دو ذاتی چیزیں پیچیں جن میں ایک ویلائیتی رائفل اور سونے کے دو خالی تعویز شامل تھے میں دوبارہ لاہور پہنچا اور جب مطلو بہار میرے ہاتھ میں آیا تو یوں لگا کہ زندگی کی ایک بہت بڑی خوشی حاصل ہو گئی ہے محبت میں بڑی طاقت ہوتی ہے یہ بندے سے حصے سے کام کراتی ہے جب وہ عام حالات میں سوچ بھی نہیں سکتا میں نے حساب لگایا تو اندازہ ہوا کہ میں نے تقریباً پانچ روز اس ہار کے لیے مسلسل بھاگ دوڑ کرتے کسارے ہیں لیکن مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں نے یہ عرصہ زمین پر خجل خراب ہوتے نہیں ہواوں میں اڑتے ہوئے کسارا ہے میں نے ایک چھوٹا سا عید کارڈ بھی لے لیا تھا مگر اس پر لکھا کچھ نہیں تھا میں نے یہ چیزیں پہک کر لی اب انہیں بیگم بلکیس تک پہنچانے کا مرحلہ تھا میں حویلی کے اندر تو جاتا نہیں تھا اور وہ باہر آتی نہیں تھی اب آمنہ سامنا ہو تو کیسے میں مختلف طریقے سوچتا رہا اور اسی دوران میں اتفاقاً میری مشکل آسان ہو گئی شاید اسی کو قسمت کا زور ماننا کہتے ہیں یہ اس سے بس چار پان دن پہلے کی بات ہے رات کے نو بجے ہوں گے میں کمرے میں تھا اور نصر اللہ کے ساتھ بیٹھا موں پھلی ٹھکور رہا تھا ساتھ والے کمرے میں پیل ہوئی چند سیکنڈ بعد دروازے پر منشی منظور نمودھار ہوا اور بولا خاورے تجھے والی جی بلا رہے ہیں کہاں میں نے چھوک کر کہا بمبو کارٹ پر میں جلدی سے دوسرے کمرے میں گیا انٹرکام پر والی جی کرا رہے تھے کیا ہوا جناب میں نے پریشان ہو کر پوچھا وہ کراتے ہوئے بولے آج روزہ رکھا تھا افتاری کے بعد سے سینے میں سخت سڑن پڑھ رہی ہے الٹے بھی آئی ہے مولوی بشارت نے دو پڑھیان دی تھی پر کچھ فرق نہیں پڑا اگر تمہارے پاس کوئی دوا ہے تو کیوں نہیں جی ہے دوا تو پھر لے آؤ انہوں نے کراتے ہوئے کہا ہاں مسئلہ وہی تھا والی جی انگریزی دوا کھاتے نہیں تھے الٹے کی دوا گریبینٹ تو میں نے پیس کا رکھی ہوئی تھی سینے میں جلن کی معروف دوا جیلو سل ٹیکیوں کی شکل میں تھی میں نے نسل اللہ کو باہر بھیج کر جلو سل کی پانچ چھ ٹکیاں بھی اس ٹیل کے گلاس میں پیس کر کاغذ کے اندر پڑھیوں کی طرح لپیٹ لی مطلی کی دوا گریبینٹ بھی میں نے اسی میں مکس کر لی تھی اسی کے ساتھ ہی میں نے علماری کی مقفل طراز میں سے چھوٹا پیکٹ بھی نکال لیا عید کارڈ اور ہار والا پیکٹ یہی ماہ بعد میں حویلی میں داخل ہوا اور والی جی کے کمرے میں پہنچا انہیں تکلیف میں دیکھ کر مجھے حقیقی پریشانی ہوتی تھی بیگم پلکیس والی جی کو پیالی سے پانی پلا رہی تھی انہوں نے اورنی کو اس طرح سر پر ڈھلکا رکھا تھا یہ چہرے پر چھوٹا سا گھونگٹ بن گیا تھا میرے آنے کے بعد وہ باہر چلی گئی تا جو ہماری آس پاس ہی موجود رہی میں نے والی جی کو دوا کھلائی ان کے پاس بیٹھ کر ان کا حال احفال تریافت کرتا رہا ایک دم میں نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا والی جی ایک چھوٹی پڑیا تو رہی گئی ہے میں ابھی لے کر آیا انہوں نے اس بات میں سر ہلایا دراصل مجھے قتموں کی چاپ سے اندازہ ہوا تھا کہ بیگم پلکی زنان خانے کے داخلی دروازے کی طرف جا رہی ہیں اب اگر میں داخلی دروازے کی طرف جاتا تو ان سے آمنہ سامنا ہو سکتا تھا میں دروازے کی طرف بڑھا اور بلکل اسی طرح ہوا جس طرح میں نے سوچا تھا بیگم پلکیز داخلی دروازے کی طرف سے ہوکر واپس آ رہی تھی اور میں چاہ رہا تھا ہماری ملاقات ایک تنگ رہداری میں ہوئی وہ اپنی گرم شال میں کچھ سمٹی ہوئی سی تھی شاید انہوں نے پہلے سے اندازہ تھا کہ میں کیا کرنے والا ہوں وہ قریب پہنچی تو میں نے واسکٹ کی اندرونی جیب سے خار والا پیکٹ نکالا اور ان کی طرف بڑھایا یہ خطرناک لمحے تھے تاجو اردگد موجود تھی اور حامد بھی جاگ رہا تھا پھر روزہ کی آواز کہیں پاس سے آ رہی تھی بیگم پلکیز نے عجیب سے انداز میں نفی میں سر ہلایا اور بدن چھرا کر میرے پاس سے گزرنا چاہا میں نے ایک بار پھر پیکٹ نے تھمانے کی کوشش کی انہوں نے میرے پاس سے گزرنا چاہا اور پھر بھی انہوں نے اپنے ہاتھ شال سے باہر نہیں نکالے اور تیزی کے ساتھ میرے پاس سے گزریں ان ساتھوں میں ایک عجیب سی چھنچولاٹ نے مجھے آن گھیرا میں نے مشینی انداز میں ہاتھ کو اور کر دی اور پیکٹ بیگم پلکیز کے سامنے پوش پر پھیک دیا انہوں نے پیکٹ کو گھتے دیکھا مگر اسے اٹھائے بغیر کمرے میں چلی گئی میں بھی لمبے لمبے ڈک پھرتا پیرونی دروازے کی طرف پڑ گیا دروازے کے قریب پہنچ کر میں نے ایک لمبے کے لیے ملکہ دیکھا پیگم پلکیز دوبارہ کمرے سے نمودار ہوئیں انہوں نے پیکٹ اٹھا کر اپنی شال کے نیچے چھپایا اور اندر چلی گئی میں درد کی دوا ہیس کو پہن کی ایک پسی ہوئی ٹکیا کی پڑیا لے کر واپس آ گیا اور والی جی سے کہا کہ وہ درد کے بغت اسے استعمال کر سکتے ہیں حویلی سے اپنے کمرے میں واپس آ کر میں دیر تک آج کے باقیے کے بارے میں سوچتا رہا ساڑھے گیارہ بجے کے قریب انٹرکان کی ایک بیل ہوئی مجھے منصور آج کل موچہ سنانے والا آلہ استعمال کر رہا تھا پھر بھی وہ ایک مختصر بیل سے جاگنے والا کہاں تھا یہ بیل بیگم بلکیز کی طرف سے اشارت تھی میں نے انٹرکان پر انسر آپ تک کیا انہوں نے چھوٹتے ہی کہا بہت بری بات ہے بہت بری بری بات ہے تم نے ایسا کیوں کیا کیا مطلب اتنا مہنگا توفہ نہیں میں یہ نہیں لوں گی آپ نے لیا ہی کب ہے میں تو پھیک کر آ گیا ہوں اور ہاں یہ کیا حرکت کی تھی یہ کیوں کیا تم نے اگر کوئی دیکھ لیتا تو پھر پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا مجھے بلکہ تب تو میرا دل چاہا تھا کہ اسے کہیں دور پھینکوں کہیں کوڑے وغیرہ میں خابر یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم میں نے گہری سانس لی پھر کیس کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں آپ کے لیے مستقل خطرہ بنا ہوا ہوں آپ کی زندگی بھی میری وجہ سے مشکل میں ہے اس کے ساتھ یہ احساس بھی ہے کہ والی جی کو دھوکہ دے رہا ہوں کسی وقت دل چاہتا ہے کہ پاک گئی سب پچھوڑ کے چلا جاؤں کہیں بہت دور جہاں مجھ تک آپ کی کوئی خبر نہ پہنچے اور نہ میری خبر آپ کو ہو کبھی نہ ہو لگتا ہے کہ ناراض ہو گئے ہو نہیں بلکیس یہ ناراض کی اپنے آپ سے ہے یہ بات بھی بار بار ذہن میں آتی ہے کہ آخر اس سلسرے کا انجام کیا ہوگا اور جس چیز کا کوئی انجامی نہ دیا جا سکتا ہو اس جاری رکھنے سے حاصل اسی دوران میں بالی جی کے مسلسل کھانسنے کی آواز آئی بیگم بلکیس نے کہا اچھا میں انہیں دیکھتی ہوں بات میں بات کریں گے اس کے ساتھ ہی انٹرکام یعنی بمبو کاٹ بند ہو گیا اگلے روز رات کو نو بجے کی لگ بھگ مجھے والی جی کے بلاوے پر پھر حویلی میں چانا پڑا ان کی مطلی اب ٹھیک تھی لیکن شام سے پیٹ میں مسلسل درد ہو رہا تھا رنگ زرد دکھائی دیتا تھا والی جی کو ڈسکا جانے اور ڈاکٹر کو دکھانے کا مشورہ دینا فضول تھا انہوں نے ماننا ہی نہیں تھا میں نے انہیں پسی ہوئی ہیس کو پین کھلائی اور پسی ہوئی جیلو سل کے ایک پڑیا بھی دی میں ان کے پاس ہی بیٹھا رہا اور ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا چودری عزیز بیوی بچوں سمیر کسی شادی پر گجران والا میں تھا درد کشت دوانے چلدی اثر کیا اور والی جی کی تکلیف پر تدریج کم ہونے لگی وہ بولے خاور یہ تیری دوائیں ہیں تو سنیا سی پر ان میں سے بھو وہی منوس انگریزی دوائیں والی آتی ہے آرام تو دیتی ہیں نا جی ہاں یہ بات تو ہے مولوی بشارت کے نسخوں میں تو جیسے کوئی اثری نہیں رہا لگتا ہے کہ جب سے اس نے دوجہ بیعہ کیا ہے اس کے کام میں برکت ختم ہو گئی ہے یا پھر یہ خود بچت کے نام پر برکت نکال لیتا ہے ہمیں درودر کی باتیں کرتے رہے میں چکے حق دوسرے تیسرے روز مچھلی فارم کا چکل لگا کر آتا تھا اس لیے والی جی وہ سے وہاں کی صورتحال تریافت کرنے لگے پھر انہوں نے ایک قریبی زمیدار سے دس نئے گھوڑے خریدنے کی بات چھیڑ دی ان کا خیال تھا کہ سو جے سے پہلے میں ایک بات چاچے عسکری کو ساتھ لے جا کر گھوڑوں کو دیکھا ہوں باتیں کرتے کرتے ان کی آنکھیں بوجل ہونے لگیں اور وہ سو گئے درست نجات کے بعد عموماً مریض کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے آج تاجو کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی بس کبھی کبھی قریبی کمروں سے قدموں کی متھم چاپ ابرتی تھی میرے اندازے کے مطابق کیے بیگم پلکیس ہی تھی میں اب جانا چاہتا تھا میں کمرے کے دروازے تک پہنچا اور کھاکا کر کلہ صاف کیا تھا کہ گھر والوں کو پتا چل جائے کہ میں چاہ رہا ہوں پر بیگم پلکیس نمودار ہوئیں جا رہے ہو انہوں نے پوچھا میں نے اس بات میں جواب دیا اور زنان خانے کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھنے کے لیے رہ داری میں تاخل ہوا وہ اپنی جگہ کھڑی رہی اور میری طرف دیکھتی رہی اچانک میری رکوپے میں سنسنی دھوڑ گئی دل کی دھڑکنیں پورے جسم میں کونچنے لگیں میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا ان کی ناک کا کوکہ لشکار مادہا تھا ہوتو پر ایک دبیسی مسکرہ ہٹ تھی میرے پاؤں جیسے زمین نے جگڑ لیے میں بیگم پلکیس کے مقابل تقریباً چار فٹ کی دوری پر کھڑا رہ گیا یہ بڑے مائنہ خیز لمحے تھے کچھ دیر بعد انہوں نے شیری لہجے میں کہا اب کھڑے کیوں ہو جاتی کیوں نہیں میں نے لرستی آواز میں کہا آپ کہتی ہیں تو چلا جاتا ہوں میں کہتو رہا تھا مگر میرا سرابہ گواہی دے رہا تاکہ میں پتھر ہو چکا ہوں اب یہاں سے ہلنا میرے لیے بہت دشوار گزار کام ہے کوکے کے لشکارے کی سوا ہر چیز میری نظر میں دھندھرا گئی تھی ان کے ہونٹ مسکرانے والے انداز ملر سے پھر انہوں نے پڑی عدا سے میری کلائی تھام لی اور الٹے پاؤں چلتے ہوئے مجھے ایک نیم تاری کمرے میں لے آئیں اس کمرے میں لالٹین بغیرہ نہیں تھی بس قریبی کمرے کے نیم پا دروازے سے ودھم روشنی یہاں پہنچ رہی تھی اس دوسرے کمرے میں ہامیش شینیر کے لیاپ کے نیچے سو رہا تھا اس کے ادکت کاب یہاں بکھری ہوئی تھی پھر روزہ بھی شاید پاس پاس کے کسی کمرے میں سو رہی تھی وہ میری کلائی تھامیں الٹے قدموں پیچھے ہٹ دی گئیں اور پھر ایک منقش چوبی الماری سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئیں یہ ایک ایسی دعوت تھی جسے انکار کرنا یا جس کو قبول کرنے میں تاخیر کرنا میرے لئے ممکن ہی نہیں تھا میں نے ان کو اپنے نزدیک ترک کر لیا ان کے لباس کی سرسراہت بدن کی خوشبو چہرے کا نمک کوکی کا لشکارہ یہ سب کچھ آپس میں گھٹ مٹ ہو گیا اور ایک ایسی جانفضہ کیفیت میں ڈھل گیا جس نے مجھے یک لخت ہواوں میں اڑا دیا میں نے ان کے کان میں سرگوشی کی کیوں اتنا پیار کرتا ہوں میں آپ سے کیوں کرتا ہوں اس ہاپی ہوئی سرگوشی کا جواب ہاپی ہوئی سامسوں کے سبار پوچھنا تھا آہدے سے پار کوئی گھوڑا ہین ہین آیا کسی اونگتے ہوئے پہرے دان نے دو تین بار کھانسی کی اور ایک بار پھر گہری خاموشی چھا گئی ناراض ہو گئے تھے مجھ سے پیغمبل کے اس نے میرے بالوں میں اونگلیاں چلاتے ہوئے کہا آپ سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں میں نے کہا ان کی پشت پر چوبی علماری ہل رہی تھی اور آہد پیدا ہوت کر رہی تھی انہوں نے ایک ادا سے مجھے پیچھے اٹھا دیا کسی قریبی کمرے سے پھر روزہ کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی تھی نیتہ جو تھوڑا سا پانی پلا دے بیغمبل کے اس نے کہا اچھا اب تم جاؤ میں واپس مڑا مکر دو قدم چل کر ہی پھر بیغمبل کے اس کی طرف آ گیا اوہو اب جاؤ بھی انہوں نے کھولے سے دھکیلا بمبو کارٹ پر بات کریں گی اچھا بابا کروں گی کتنی دیر میں ایک گھنٹے تک میں واپس آیا میرے روئے روئے میں خوشی ناچ رہی تھی ایک ایسی مستی جس میں ہر طرح کے اندیشے خدشات غرق ہو کر رہ گئے تھے مجھے اپنے آپ سے ان کی خوشبو آ رہی تھی میرا دل چاہ رہا تھا اس دلنشی ملکات کے مناظر کو تصور میں بسا کر آنکھیں بند کر لوں اور سو جاؤں لیکن ابھی کچھ دیر میں ان کی کال آنا تھی میں انٹرکام کے ریسیور پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا جو ہی ان کی طرف سے بیل ہوئی میں نے فوراں ریسیور اٹھا لیا ہیلو پیغمبل کی اس کی شیری آواز کانوں میں کنجی ہیلو اب تو آپ کے بغیر تھوڑی دیر گزانا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے اور اگر لمبی جدائی پڑ گئی تو تو پھر جینا مشکل ہو جائے گا وہ خاموش رہی میں نے پوچھا فیروزا کو شک تو نہیں ہوا انہوں نے نفی میں جواب دیا اور تاجو تاجو آج کہاں گئی ہوئی تھی میں نے پوچھا وہ آج ماں باپ سے ملنے گئی ہوئی تھی گئی ہوئی تھی یا آپ نے بھیجا تھا میں نے مائنہ خیز لہجہ میں پوچھا جو بھی تم سمجھ لو وہ شرمیلے انداز میں مسکراتے ہوئے لہجہ میں پولی والی جی اب ٹھیک ہیں ہاں اور ان کو ٹھیک رکھنا تمہاری ہی ذمہ داری ہے کیوں نہیں جی انہوں نے ایک تبیل سانس لیتے ہوئے کہا خوابر والی جی کو تمہاری ضرورت ہے وہ ہر معاملے میں تم پر بہت بھروسہ کرنے لگے ہیں تمہارے موجود ہونے سے ان کو بہت سہارا ملتا ہے ان سے دور مت ہونا تم تم ان کی ضرورت بن گئے ہو نہیں بلکیس آپ اس بارے میں بلکل بے فکر رہیں کل تمہارے آنے سے انہیں بہت بھائدہ ہوا دو دن سے بلکل گمزمت ہے لیکن تم سے باتیں کرتے رہے توائی سے ان کی طبیعت بھی بہتر ہوئی آپ کے لئے اور ان کے لئے تو جان بھی حاصر ہے میں نے کہا اور خلو سے دل سے کہا موکلوں کی طرف سے کوئی نئی شرارت تو نہیں ہوئی انہوں نے پوچھا نہیں ابھی تک تو معاملہ کنٹرول ہے بس قانونی کاروائی ہو رہی ہے اور وہ سمینہ والا معاملہ میرا مطلب ہے کہ اب تو نہیں مل رہی وہ موکلوں کے بندے سے نہیں ابھی تک تو کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے جی وہ اس بات کا بھی دل پر بڑا اصل لے رہے ہیں کچھ بھی ہے یہ لوگ حویلی کی پرانے ملازم تھے بلکہ جتی ملازم کہنا چاہیے آپ بلکل بے فکر رہیں جی میں نے وہ نصر اللہ نے سارے معاملے پر گہری نظر رکھی ہوئی ہے اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا ہم تقریباً ایک کھنٹے باتیں کرتے رہے ایک بار پھر ہار کا تذکرہ بھی ہوا بیگم بلکیس بار بار کہہ رہی تھی کہ میں نے اتنا مہنگا توفق کیوں خریدا والی جی کو بیگم بلکیس کے سارے زیورات کا علم تھا اس لئے بیگم بلکیس نے یہ ہر ایک تکیے میں چھپا کر جستی پیٹی کے سامان میں سب سے نیچے رکھ دیا تھا بات ختم ہونے کے بعد بھی میں دیر تک بیگم بلکیس کے بارے میں سوچتا رہا وہ ایک محمد تھی ان کے محسوسات کو سمجھنا میرے لیے ایک نہای دشوار کام تھا کل میں نے ان سے ناراضگی کا اظہار کیا تھا اور افسردہ دلی سے خیال ظاہر کیا تھا کہ شاید میں راجوال چھوڑ جاؤں لیکن آج صورتحال بلکل بدلی ہوئی تھی کسی کسی وقت تو یوں لگتا تھا کہ وہ والی جی کی خاطر مجھ سے محبت کرتی ہیں یا پھر شاید مجھ سے محبت کرتے رہنے کے لیے انہوں نے ایک جواز ڈھون لیا تھا انہوں نے اپنے آپ کو یہ کہہ کر مطمئن کیا تھا کہ وہ جو کچھ کر رہی ہیں بے شک غلط ہے لیکن اس میں ان کے محبوب شوہر کی بہتری شامل ہے ان کو ایک مضبوط سہارا مل رہا ہے ایک بار پھر وہی سوال ذہن میں اُبرتا تھا کیا ایک عورت دو مردوں سے پرخلوز محبت کر سکتی ہے میں بستر پر نیم تراز ہو کر سوچتا رہا انگیٹی کی راک میں نیم سرخ انگارے چمکتے رہے کبھی کبھی رات کے سناٹے میں حویلی کے پہرے دار کی آواز گونٹی رہی چاکتے رہو بھئی چاکتے رہو میری پل کے بوجل ہونے لگی میں اونگنے لگا اس سے پہلے کہ میں سو جاتا دروازے پر دستک ہوئی سردی میں کرم رضائی سے نکلنا بھی کام رکھتا ہے میں نے وہی سے پوچھا کون ہے بھائی میں نصر اللہ تب ہی تب ہی آواز آئی آواز میں کچھ ایسی بات تھی کہ میں نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا نصر اللہ اندر آگیا اس کا چہرہ متغیر تھا میں نے لالٹین کی روشنی میں اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا خیر تو ہے خیر ہے لیکن گھڑ پڑ بھی ہے اس نے اپنے اونی دستان والے ہاتھ انگیٹی کے سامنے پھیلاتے ہوئے کہا ہفتے اور منگل کی رات نصر اللہ تین گھنٹے کا گشت لگاتا تھا اور آج بھی وہ گشت سے آیا تھا کیا گھڑ پڑ ہے میں نے پوچھا یہ کڑی سمینہ پاس نہیں آ رہی اللہ کی پٹھی آج پھر پاشے سے ملی ہے میں خود دیکھ کر آ رہا ہوں اطلاع واقعی کبھی حیران کن تھی کہاں دیکھا ہے تم نے میں نے پوچھا شامپور سے باہر نمبردار سعید کھوکر کے پرانے کھو پر میرے ساتھ نظیر اور ملتانی بھی گشت پر تھے روحی کے پاس سے وہ دونوں رکھی طرف نکل گئے میں نے شامپور کا چکر کاٹنا تھا ابھی میں سعید کے دیرے کے پاس تھا کہ مجھے وہ نظر آ گیا کون پاشا نصر اللہ نے اس بات میں چواب دیا اس کے بعد اس نے تفصیل بتائی جس جگہ کو سعید کا کھو کہا جاتا تھا وہ بے آباد پڑی تھی کھو کسی وجہ سے بند ہو گیا تھا کھو کے ساتھ جو دو تین کچھے کمرے تھے وہ بھی ڈھی چکے تھے شاید ایک ٹھوٹے پھوٹے کمرے کی چھت سلامت تھی نصر اللہ نے پاشا کو انہی کمروں سے نکلتے دیکھا تھا اس کے ہاتھ میں رائیفل تھی وہ جست لگا کر گھوڑے پر سوار ہوا نصر اللہ نے خود کو جھاڑیوں کے ایک جھنکے پیچھے کر لیا وہ اس کے پاس سے ہو کر نکلا نصر اللہ وہیں کھڑا رہا دو تین منٹ کے بعد اس نے ایک اور پرچھا ہوا دیکھا یہ سمینہ تھی مدھم چاندنی میں پس سکڑی سمٹی نکلی اور پھر کمارت کے کھیتوں میں گھس کر شامپور کی طرف چلی گئی تم نے اچھی طرح دیکھا تھا وہ سمینہ ہی تھی ایک زو ایک فیصد جی اور پاشا بھی مجھ سے بس تین چار گز کے فاصلے سے گزرا ہے نصر اللہ کی آواز میں اب بھی ہلکی سی لرزش موجود تھی اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی عام چکر نہیں ہے کافی پکا اور گہرا معاملہ لگتا ہے پتہ نہیں یہ کڑی کیسے پس گئی اس بدماج کے شکنجے میں اس کی عزت تو مشکل سے ہی بچی ہوگی مجھے تو لڑے کہ بہت ہی غلط بندہ ہے میں گہری سوچ میں ٹو گیا صبح صویرے میں نصر اللہ کھوڑیوں پر سوار شامپور پہنچے ابھی اندھیرہ پوری طرح چھٹا نہیں تھا ہر شام پاس میں بھیگی اور ٹھٹری ہوئی تھی جوگڑوں کے اوپر برف کی پتلی تیج جمی ہوئی تھی تازہ پانی کی کھالوں سے ہلکہ ہلکہ دھوان اٹھتا تھا سعید کھو کر کے مسمار شدہ کوئیں پر بھوکا علم تاری تھا کوئیں کے پاس واقعے دو کچھے ڈھارے گر چکے تھے تہم ایک کچھت جسوی طور پر سلامت تھی یہاں پرالی کے چند گھٹے پڑے تھے اور کچھے پچھ پر خوشک ابلوں کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے میں نے ٹار چلا کر دیکھی پرالی کے درمیان بیٹھنے کے لیے تھوڑی سی جگہ بنائی گئی تھی جیسے گھونس لے ہوں یہاں مجھے بھنے ہوئے مرک کی کچھ ہڈیاں پڑی نظر آئیں یقینا یہ مرک یہاں رات ہی کو کھایا گیا تھا سگریٹ کے کچھ ٹکڑے بھی کچھے فرش پر پڑے تھے ہم نے پرالی کو ادھر ادھر کیا تو تقریبا دو فٹ کی گہرائی سے سگریٹوں کا ایک پیکٹ اور شراب کے دو سیل بند اتھے تستیاب ہوئے یقینا ان سارے نصر اللہ نے کچھے فرش کی طرف اشارہ کیا ذرہ دھیان سے دیکھنے پر ایک زنانہ اور ایک مردانہ جوتے کے نشان صاف پہچانے چاہتے تھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں پھر یہاں آئیں گے ان کو رنگیاتوں پکڑا جا سکتا ہے نصر اللہ نے کہا میں خاموش رہا میرے کانوں میں بیگم بلکیس کے الفاظ گونج رہے تھے انہوں نے کہا تھا سمینہ اور اس کی مادلشاد حویلی کے جتی پشتی ملازموں میں سے ہیں اور ان کے لئے والی جی بہت فکر مند رہتے ہیں اس جوڑے کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کا مطلب تو یہ ہوتا کہ سمینہ کی بدنامی کے پوسٹر بھی دیواروں پر لگ جاتے مذکورہ جگہ دیکھنے کے بعد ہم واپس آگئے میں اس واقعے کی اطلاع والی جی کو دیکھ کر ان کی پریشانی میں خرقز اضافہ کرنا نہیں چاہتا تھا میں نے نصر اللہ کو بھی تاقید کر دی کہ وہ فیلحال یہ خبر صرف اور صرف اپنے تک محدود رکھے اگلے روز شام کی فوراں بار میں حویلی سے نکل کھڑا ہوا میں نے اسطبل سے اپنی گوڑی نکالی کانندے اور محافظ وغیرہ اب مجھے عدب سے سلام کرتے تھے اور مجھے دیکھتے ہی میلیے راستہ چھوڑتے تھے سائرے ہم میں سالار جی تھا چاہتے اسکری کی طرح مجھے بھی والی جی کی طرف سے ایک سرخ پگڑی دی گئی تھی یہ پگڑی امتیاز اور اختیار کا نشان تھی گئے وقتوں سے یہ خاص پگڑی جاگیر کے سالہ ریاضم کے لیے مخصوص تھی بہرحال پھر وقت یہ پگڑی میرے سر پر نہیں تھی میں شلوار کمیز اور باسکٹ میں تھا سردی سے بچنے کے لیے حسب رواج ایک کرم لوئی میں موں سر لپیٹ رکھا تھا حویلی سے تھوڑی دور میں نے چودری عزیز کو دیکھا وہ ایک سجے سزائے ٹانگے پر حویلی کی طرف آ رہا تھا میں نے اسے سلام کیا اس نے حسب عادت رہونت سے جواب دیا اس کی رہونت کو نظر انداز کرتے ہوئے میں شامپور کی طرف پڑھتا چلا گیا ویسے پیغم بلکیز کے حوالے سے چودری عزیز نے ابھی تک مجھ سے کسی طرح کی کوئی بات نہیں کی تھی بلکہ اب تک اس نے یہی ظاہر کیا تھا جیسے اسے کچھ معلوم ہی نہیں مگر میں جانتا تھا کہ اس کی آنکھوں میں ایک خاص طرح کی ناپسندید کی میرے لئے موجود ہے اور بڑھتی ہی جا رہی ہے بسی واری اس کھیتوں کے درمیان شامپور نیم روشنگاہوں کا ایک چھوٹا سا مجموعہ تھا اس کے اگر کتے شور مچاتے تھے اور اس کے اندر جانے والے راستے تھنڈ میں ٹھٹے ہوئے ساپوں کی طرح بے حرکت پڑے تھے کاؤں کے انبست میں ہلکی دھن میں لپٹے ہوئے مسجد کے مینار نظر آ رہے تھے چارے سے لدے ہوئے ایک سست روگدے کے قریب سے گھوڑی دوڑاتا ہوا میں کاؤں میں تاخل ہو گیا درشاد کا گھر ڈونڈنے میں مجھے کوئی زیادہ دشاری پیش نہیں آئی میں ساری معلومات پہلے ہی حاصل کر چکا تھا میں نے لکڑی کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا چند سیکنڈ بعد اندر سے ایک موتات آواز آئی کون ہے میں شاہ خاور ہوں والی جی کی طرف سے آیا ہوں اور سمینہ سے ملنا چاہتا ہوں دروازی کی دوسری طرف چند سیکنڈ کے لیے ایک سیمی اویسی خاموشی رہی پھر وہی آواز دوبارہ ابری کیا کام ہے آپ کو اس مرتبہ مجھے ذرا عصص سے پکارا گیا تھا میں نے اندازہ لگایا کہ یہ لوگ آئے بانا طور پر مجھے اور میری حیثیت کو جانتے ہیں میں نے کہا میں یہاں کھڑے کھڑے کچھ نہیں کہہ سکتا آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیں پھر میں نے ذرا توقف سے پوچھا آپ سمینہ کی بالدہ ہیں توقف کے مطابق اس سوال کا جواب ہاں میں آیا میں نے کہا امہ جی پریشان ہونے کی تو کوئی لوڑی نہیں آپ ماں بجا ہیں اور آپ کی بیٹیاں میری بہنوں کی طرح ہیں آپ دروازہ کھولیں میں بس آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں کچھ دیر تک اندر سے کھٹ پٹ کی آوازیں آتی رہیں غالباً دروازے کی درزوں سے مجھے اچھی طرح دیکھا بھی گیا پھر ایک ادھر عمر عورت نے دروازہ کھولا وہ پچاس کے قریب دکھائی دیتی تھی لباس اور چہرے سے غربت تپکتی تھی لیکن اس کی آنکھوں میں ایک دم کے نت تھی اور ایک طرح کا وقع تھا میں نے سلام کیا عورت مجھے برامتے سے گزار کر ایک کمرے میں لے گئی یہاں ایک پرانے جستی ٹرنک کے اوپر مٹی کا دیا جل رہا تھا وہی دیا جس میں روئی کی بتی اور سرسوں کا تیل ہوتا ہے اور جس کی لو رات کے وقت دیہات کے کچھے کمروں کو عجیب سی پراثراریت دیتی ہے ایک طرف اوپر نیچے تین چار پائیاں رکھی تھی ان چار پائیوں پر کچھ رنگ برنگے کپڑے بکھرے ہوئے تھے میں نے مختصر برامتے میں بھی ایسے چند چمکیلے لباس دیکھے تھے مجھے بیگم بلکیس کی بات یاد آئی چند روز پہلے بلکیس بیگم نے بتایا تھا کہ درشاد کی دو بڑی بیٹیوں کے رشتے کی بات کہیں چل رہی تھی درشاد کی آنکھوں میں ٹرے ہوئے سے بہت سے سوالات تھے میں نے پہلے اپنی بے تقلق باتوں سے اسے نورمل کرنے کی کوشش کی اور جب وہ قدر نورمل نظر آنے لگی تو میں اصل موضوع کی طرف آ گیا میں نے اس کی سب سے چھوٹی بیٹی سمینہ کا ذکر چھیڑا اور بتایا کہ والی جی اس کی طرف سے پریشان ہیں درشاد کے چہرے پر عجیب سے تاثرات نظر آئے اس نے گم بھی لیچے میں کہا میری بچیوں کے لئے کسی کو پریشان ہونے کی کوئی لوڈ نہیں ہے لیکن اممہ جی جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بعد پریشان ہونے کی ضرورت ہے آپ بھی اچھی طرح سمجھتی ہیں کہ وہ بندہ نہ صرف غیر پرادری کا ہے بلکہ دشمن پارٹی کا ہے اور اس سب میں ہم سب کی عزت بیزیتی کا سوال ہے عزت بیزیتی کی باتیں میں ارباب سے بہتر سمجھتی ہوں یہ والی جی کا نام تھا درشاد کے لحظے میں زہر پوشیدہ تھا اور جہاں تک سمینہ کی بات کر رہے ہو وہ بات اب پرانی ہو چکی ہے کیا ہے میری دھی سے غلطی ہوئی ہے لیکن غلطی کس سے نہیں ہوتی کون غلطی نہیں کرتا اس پنڈ میں اور کتنی غلطیاں ہو رہی ہیں ان کی طرف کسی کی نظر کیوں نہیں جاتی اور جہاں تک میری دھی کی بات ہے اب وہ سمل گئی ہے میں نے سمل لیا ہے اسے بہربانی کر کے اس کے بارے میں کوئی فکر مند نہ ہو آپ کا مطلب ہے کہ آپ سمینہ کا موکھل پاشا سے کوئی رابطہ نہیں ہے نہیں ہے درشاد نے غصے اور وسوک سے کہا میں نے گہری سانس لیتے ہوئے بات چاری رکھی اما جی میں یہاں کوئی تھانے دار مند کا نہیں آیا حالانکہ میں ایسا کر بھی سکتا ہوں میں صرف آپ کے حمدت کے طور پر یہاں موجود ہوں مجھے کچھ باتوں کا پتہ چلا ہے اور میں نے یہ باتیں ابھی تک والی جی کو بھی نہیں بتائیں میں چاہتا ہوں کہ آپ سمینہ کو یہاں بلائیں میں اس سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں میرے لبو لہجے نے اما دلشاد کو چوکا دیا وہ کچھ دیر تضب زمے رہی لیکن میرے اسرار پر اسے سمینہ کو کمرے میں لانا ہی پڑا سمینہ کو آج میں دوسری مرتبہ دیکھ رہا تھا پہلی مرتبہ تب دیکھا تھا جب وہ استبل کی دیکھانے میں تھی اور باہر نکلنے کے لیے روپیٹ رہی تھی اس کی طرف دیکھنے پر اس کے چہرے سے بھی پہلے جو چیز نظر آتی تھی وہ اس کی معصومیت تھی اس کی نگاہیں نیچی تھی اور وہ اپنے پاؤں کے ناخون سے کمرے کے کچھے فشکوں مسلسل کھرچ رہی تھی اس کے ہاتھ پاؤں پر تازہ تازہ مہندی لگی تھی میں نے اما دلشاد سے کہا اما جی یہ میری چھوٹی بہن کی طرح ہیں آپ ذرا باہر چلی جائیں میں سے اکلے میں بات کرنا چاہتا ہوں اما دلشاد نے باہر جانے سے انکار کیا مگر میں نے بڑی نرمی اور حکمت سے سے کائل کر لیا میں نے سمینہ کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے پوچھا کہ وہ صاحب صاحب بتائے کہ چاہتی کیا ہے اس کے لہجے میں اور جیسے میں لڑسش نمودار ہو گئی میں نے کیا کیا ہے جی تم وہ سب کچھ کر رہی ہو جس کو نہ کرنے کا تمہیں بار بار کہا گیا ہے اور جس سے باز آ جانے کا تم نے رو رو کر وعدہ بھی کیا تھا تم پھر اس بدماشت سے مل رہی ہو اور ہم سب کو ظلیل و خار کرانے پر تلی ہوئی ہو میں نے دھی میں مگر پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہا میں کسی سے نہیں مل رہی میں نے تو باہر قدم بھی نہیں رکھا وہ حق لائی اور کل رات کو تمہاری رو سعید کے خوب پر پہنچی ہوئی تھی اور وہاں پرالی کے دھیر میں تمہاری رو ہی اس گنڈے کے ساتھ گھس کر بیٹھی ہوئی تھی میں نے واسکٹ کی جیب سے شراب کا سیل بند ادھا نکالا اور سگریٹوں کا وہ بند پیکٹ بھی جو پرالی میں سے ملا تھا وہ گنگ ہو گئی میں نے کہا میرے بندوں نے تم دونوں کو وہاں ڈھارے سے نکلتے دیکھا ہے اور ڈھارے کے اندر تم دونوں کا کھورا اب بھی بیسے کا بیسہ پڑا ہے کہتی ہو تو وہاں پہنچ کر دکھا دیتا ہوں سمینہ کا رنگ ہلدی ہو گیا اوڑنی کے اندر اس کے ہاتھ ہولے ہولے کاپتے جا رہے تھے وہ ایک دم سے رونے لگی اس کے موٹے آنسو بارش کے کتروں کی طرح تواتر سے اس کے مہدی لگے ہاتھوں پر گیتے چلے گئے میں نے اپنے لہجے کو ذرا نرم کرتے ہوئے کہا دیکھو سمینہ جس طرح سے تم چل رہی ہو تم پر بڑا سخت وقت آنے والا ہے اگر اس وقت سے بچنا چاہتی ہو تو مجھے کھل کر بتا دو کہ تم چاہتی کیا ہو میں بادہ کرتا ہوں کہ جو کچھ تم بتاؤ گی میں اپنے تک رکھوں گا والی جی تک کو بھی نہیں بتاؤں گا جس طرح ہو سکا تمہاری مدد بھی کروں گا وہ خاموش رہی اور سر جھکا کر سسکیاں پھرتی رہی میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی سے ڈننے کی ضرورت نہیں میں نے مزید تسلی دی میں اپنی زبان کے کہے پر کٹ مرنے والا آدمی ہوں کچھ دیکھ تک اس کے چہرے کا میں چائزہ لینے کے بعد بولا کیا وہ تم سے کسی طرح کی زبدستی کر رہا ہے کسی طرح کا دباؤ ہے تم پر چند سیکنڈ تک ساکت رہنے کے بعد اس نے اوڑنی کے نیچے نفی میں سر ہلا دیا تو پھر کیا ہے کیا تم اسے پسند کرتی ہو وہ چپ رہی میں نے دو بار مزید یہی سوال دھورایا آخر اس نے اس بات میں سر ہلایا اور سسکنے لگی میں نے پوچھا کیا وہ بھی تمہیں پسند کرتا ہے شادی کرنا چاہتا ہے تم سے اس نے روتے روتے پھر اس بات میں سر ہلا دیا کیا تم جانتی ہو کہ وہ دشمن پارٹی کا بندہ ہے اور اس کے بارے میں اور بھی بہت کچھ مشہور ہے وہ روتے ہوئے بولی کچھ بھی ہے میں اسے پسند کرتی ہوں اس کا گھر بسانا چاہتی ہوں لوگوں کا تو کامی باتیں کرنا ہے وہ رائی کا پہاڑ بناتے ہیں میں سر تھام کر بیٹھ گیا کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ یہ سیدھی سادھی لڑکی کس طرح پاشے جیسے شخص کے چکر میں گرفتار ہو گئی ہے اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ کہتا یا کہ یا کمرے کا دروازہ زہور سے کھلا اور امہ درشاد دن دناتی ہوئی اندر داخل ہوئی اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتا اس نے سمینہ کو بالوں سے پکڑ کر کھیچا اور اس پر چلاتے ہوئے کئی زہورتار دوہتر اس کے سر پر مارے حرام سادی کتی ڈائین میرے کلیجے کو کچھا کھانے والی تو پیدا ہوتی مر کیوں نہ گئی تجھے زندہ کیوں نہ دفن کر دیا ہم نے وہ بولتی چلی گئی مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کمرے کے دروازے سے لگ کر اندر ہونے والی باتیں سنتی رہی ہے میں نے سمینہ کو چھڑانے کی کوشش کی امہ درشاد بے انتہا تیش میں تھی وہ سمینہ کو مارتے ہوئے اس کے اوپر ہی گر گئی اوپر نیچے رکھی ہوئی تینوں چرپائیاں بھی ڈھے گئیں پڑچھتی پر بڑی ترتیب سے رکھی ہوئی چینے کی پیالیاں اور پلٹیں گر کر ٹوٹ گئیں میں نے ڈھال بن کر سمینہ کو بچایا ایک اور لڑکی دبی آواز میں چلاتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے امہ دلشاد کو تھام لیا یقیناً یہ اس کی بیٹیوں میں سے ایک تھی امہ دلشاد نے دل دوز آواز میں سمینہ اور دیگر بیٹیوں کو کوسا یہ کیوں زندہ ہیں مر جاتی یہ حرام خوریں ان کے نصیب چڑھے ہوئے تھے تو پھر یہ خود بھی سڑ گئی ہوتی مرنے والا مر گیا اور مجھے عذابوں میں ڈھال گیا میں نے امہ دلشاد کو بہ مشکل سمالا دوسری لڑکی سمینہ کو کلاوے ملے کر باہر چلی گئی امہ دلشاد کچھ دیر تک روتی رہی اور پھر بولی اس مرنجوگی نے قسم کھائی تھی کہ اب اس منڈے سے نہیں ملے گی اگر ملے گی تو میرا مرا ہوا مور دیکھے گی پر یہ پھر بھی اس کے پاس گئی ہے اس نے ہماری عزت نیلام کرنے پر کمر باندھی ہوئی ہے ایسی اولاد کی تو ٹوٹے کر دینے چاہیے بچی ہے امہ جی آپ پریشان نہ ہوں سب ٹھیک ہو جائے گا آپ ذرا اس کی نگرانی سخت کرتیں اسے بتائیں کہ اگر اب والی جی نے اسے پکڑ لیا تو آسانی سے چھوڑیں گے نہیں میں بھی سمجھاتا ہوں اسے اور واقعی یہ کام بہت خطرناک ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اسے کسی نے تعویز پلا دیئے ہیں یہ میری سب سے چنگی کڑی تھی سب سے سمجھتا بڑی بہنوں کو بھی سمجھاتی تھی سب کی ہمدرد سب کی خیرخواہ پر اب تو اسے اپنے سوا کچھ نظری نہیں آتا ایسی اس کتے کے چکر میں پڑی ہے کہ سب کچھ بھولی گئی ہے حرامزادی یہ بھی نہیں دیکھ رہی کہ سو منت و مرادوں کے بعد بڑی بہنوں کے ہاتھ پیلے ہونے لگے ہیں اگر اس کے کرتوتوں سے ان کا کام بکڑ گیا تو کیا ہوگا وہ دونوں بیچاریاں اس کی وجہ سے دن راست سیمی ہوئی ہیں میں تقریباً مزید آدھا گھنٹہ امد دلشاد کے گھر رہا میں نے امد دلشاد کی موجودگی میں ہی ایک بار پھر سمینہ کو سمجھانے کی کوشش کی اس کے رخصاروں پر تماشوں کے نشان تھے اور ایک بادشے سے تھوڑا تھوڑا خون بھی رس رہا تھا وہ بس اونے کی اوٹ میں مسلسل روتی ہی رہی دوبارہ آنے کا کہہ کر میں رات آٹھ بجے کے قریب امد دلشاد کے گھر سے نکلا باہر نکلنے سے پہلے میں نے ایک بار پھر اپنا موں سر گرم چادر اور مفلر میں لپیٹ لیا میں نے اممہ کو سمجھا دیا تھا کہ وہ کسی کو میرے بارے میں نہ بتائے یہی کہتے ہیں کہ کوئی رشتہ دار ملنے آیا تھا دروازے سے باہر میری گھوڑی کھڑی تھی میں سوار ہو کر چل دیا گلی خالی تھی ایک دو کتے دیہتی انداز میں پروٹوکول دینے کے لیے میرے پیچھے پیچھے چل لئے تھے گلی کے موڑ پر چادر میں لپٹی ہوئی ایک لڑکی نمہ عورت تیزی سے میرے سامنے آئی اور ساتھی ہاتھ کے اشارے سے مجھے رکنے کا کہا میں رک گیا میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں اس نے سرسر آتی ہوئی آواز میں کہا میں نے آواز سے پہچان لیا یہ وہی بڑی عمر کی لڑکی تھی جو کچھ دیر پہلے سمینہ کو امہ درشاد کی مار سے بچانے کے لیے ایک کمرے میں آئی تھی کون ہو تم میں نے انچان بن کر پوچھا میں سمینہ کی سب سے بڑی بہن شادہ ہوں سمینہ کی سب سے بڑی بہن تو فوت ہو چکی ہے ہاں میں اس کے بعد سب سے بڑی ہوں میں آپ کو ایک بہت ضروری بات بتانا چاہتی ہوں کیا آپ کل دیگر کے بعد میہ جی کے قبرستان میں آ سکتے ہیں اگر تم کہتی ہو تو پہنچ جاؤں گا میں نے الچے ہوئے انداز میں جواب دیا تو ٹھیک ہے کل دیگر کے بعد میں وہیں ملوں گی اس نے رندی ہوئی آواز میں کہا اور تیزی سے گھر کی طرف چھلی گئی جس کو وہ میہ جی کا قبرستان کہہ رہی تھی یہ درختوں سے گھرا ہوا ایک چھوٹا سا قبرستان تھا اور گاؤں سے کوئی دو فلنگ باہر تھا چاگیر کا بڑا قبرستان ڈیر دو میل آگے تھا اس کے جانے کے بعد میں راجوال کی طرف روانہ ہو گیا لیکن ذہن اما دل شاد سمینہ اور شادہ میں ہی اٹکا رہا شادہ غالباً میرے نکلنے سے پہلے ہی گھر سے باہر آ گئی تھی اور اس نے مجھے راستے میں روک لیا یقیناً وہ کوئی ایسی خاص بات بتانا چاہتی تھی جس کا ذکر وہ ماں اور پہنوں کے سامنے نہیں کر سکتی تھی میرے اندر تجسس گہرا ہوتا جا رہا تھا اگلے روز میں مقررہ بات سے تھوڑی دیر پہلے ہی میہ جی کے قبرستان کے قریب پہنچ گیا میں ایسی جگہ کھڑا ہو گیا جہاں سے قبرستان پر نظر رکھی جا سکے میرا انداز ایسا ہی تھا جیسے یہاں روک کر کسی کا انتظار کر رہا ہوں ممکن ہے کہ کوئی ایک دور آکیروں نے مجھے پہچانا بھی ہو مگر کسی نے مجھے مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی شام کے سائے لمبے ہوتے جا رہے تھے مگر شادہ نامی وہ لڑکی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی قبرستان میں ایک درمیانی عمر کی عورت کے سوا اور کوئی نہیں تھا جن قبے ایک جنتر پر سستا رہے تھے جنتر کے نیچے ایک بکری خدرو گھانس پر مو مار رہی تھی میں یوں ہی ادھر ادھر گھومتا رہا جیسے پاتہ خانی کے لیے کسی خاص قبر کی تلاش ہو آج تا اجتر شام کا اندھیرہ قربو جوار کو ڈھاپنے لگا شادہ نہیں آئی ایک بار دل چاہا کہ آج پھر امہ دل شاد کے گھر کا رکھ کروں لیکن پھر ارادہ ملتبی کر دیا اور واپس آ گیا ذہن میں کئی طرح کی علچنے تھی کسی وقت لگتا تھا کہ سمینہ اور پاشا والا معاملہ واقعی عشق و محبت کا معاملہ ہے کہتے ہیں کہ محبت اندھی ہوتی ہے اور میں خود بھی اسی قول کا شکار تھا لیکن یہ بھی ہو سکتا تھا کہ سمینہ کسی مجبوری کے گھیرے میں ہو نصر اللہ کو میں ساری صورتحال سے آگا کر رہا تھا اگلے روز نصر اللہ نے ایک ایسے بندے کی ڈیوٹی قبرستان پر لگائی جو امہ دلشاد اور اس کی بیٹیوں کو پہچان سکتا تھا غفون نامی اس بندے کے سمینہ یہ کام تھا کہ وہ اثر کے بعد میعجی کے قبرستان پر نظر رکھے اور دیکھے کہ شادہ وہاں فاتح خانی کے لیے آتی ہے یا نہیں نصر اللہ ہی کی زمانی مجھے معلوم ہوا تھا کہ امہ دلشاد کی سب سے بڑی بیٹی آسیا کی قبر اسی قبرستان میں ہے اور این ممکن تھا کہ اس نے فاتح خانی کے بہانے وہاں آنا ہو غفور دو دن وہاں جاتا رہا مگر میری توقعوں کے ان مطابق شادہ وہاں نہیں آئی یوں لگتا تھا کہ وہ خوف صدا ہو گئی ہے یا کسی وجہ سے اس نے مجھے کچھ بتانے کا ارادہ بدل دیا ہے اسی توران میں عید کے دن آ گئے اور یہ معاملہ کچھ دنوں کے لیے پس منظر میں چلا گیا بہرحال اس بات کی مجھے تسلی تھی کہ سمینہ چل دھی پاشے سے نہیں ملے گی گھروں کے سینوں میں دھڑ دھڑ سلائی مشینیں چلتی ہیں حویلی کے سامنے ایک چھوٹا سا میدان تھا یہاں ایک بزار لگ گیا تھا اور عورتیں یہاں عید کی خریداری کرتی تھی ایک دن میرا یار تیمور میرے کمرے میں بیٹھا تھا ہم بچپن کے لگوٹیے تھے ایک دوسرے کی کوئی بات ہم سے چھپی نہیں رہتی تھی بیگم بلکیس والی بات بھی نہیں چھپی تھی باتیں کرتے کرتے اچانک دیمور نے کھلکی سے باہر دیکھا اور مسکرا کر بولا لے بھائی خواب رے تیری ہیر آگئی ہے اپنی سہلیوں سمیت میں نے کھلکی سے جھانکا اور دھڑکنیں سیرو زبر ہو گئیں بیگم بلکیس اپنی بہن فرزانہ اور کچھ دیگر عورتوں کے ساتھ خریداری کے لیے آئی تھی تاجو اور فیروزہ وغیرہ بھی ہمراہ تھی میں نے آہ بھری ہاں یار واقعی ایسے نظر آ رہی ہیں جیسے سہلیوں کے درمیان ہیر یا پھر تاروں کے درمیان چاند لیکن یہ چاند یہاں لینے کیا آیا ہے میرا مطلب ہے کہ یہ تو سستا سا بزار ہے تیمور نے سرگوشی کی پر اب ان کے آنے سے تو سستا نہیں رہا نا تیمور نے گہری سانس لی خواب رہے تم تو شائر ہوتے جا رہے ہو پر سچی بات میں بار بار کہوں گا مجھے اس سارے معاملے کا انجام کچھ اچھا نہیں لگ رہا مجھے تو لگتا ہے کہ چودری عزیز اور والی جی اندر ہی اندر قصہ جمع کر رہے ہیں کسی دن دھماکہ ہو جائے گا اب تو جو کچھ بھی ہو میں نے کہا اور اس کے ساتھ ہی بیگم بلکیز کا فکرہ کانوں میں کونجنے لگا اب واپسی ناممکن ہے خوابت میں پدستور کھڑکی کے راستے عید بزار کی طرف دیکھ رہا تھا آج یہاں خاصا رشت تھا عورتیں بچے مرد سب موجود تھے قریبی دیہ سے بھی عورتیں چوڑیاں وغیرہ خریدنے کے لیے یہاں پہنچ جاتی تھی بیگم بلکیز کی چال ڈھال میں ایک عجیب سا بابکار کشش تھی وہ کمر بلکل سیدھی رکھ کر چلتی تھی اور اپنے قصے زیادہ لمبی لگتی تھی وہ دیگر لڑکیوں کے ساتھ مخالف سمت جا رہی تھی اور ایک لڑکی کی طرح ہی نظر آتی تھی حالانکہ حامد کی عمر اب نو سال سے کم نہیں تھی میں انہیں دیکھتا رہا کیا نظروں ہی نظروں میں کھا جانے کا ارادہ ہے تیمون نے فکرہ کسا اس دیوانے دل کے ارادے تو متی پوچھ لگتا ہے کہ میں ساری عمر اس چکر سے نکل نہیں سکوں گا اور وہ جو تیری بیبے بیٹھی ہوئی مرادپور میں رات دن تیرے سر پر سیرہ دیکھنے کے سفنے دیکھ رہی ہیں اس کا کوئی قصور نہیں اور نہ قصور میرا ہے میں نے ٹھنڈی سانس لی بیگم بلکیز دیگر عورتوں کے ہمراہ آگے نکل گئی تھی اب میں نے دیکھ نہیں سکتا تھا ان کا تازہ تازہ تصور آنکھوں میں بسا کر میں نے آنکھیں بند کر لیں آج کل پتہ نہیں کیا ہوتا جا رہا تھا ہر وقت نیم تاری کمرے میں آخری ملاقات کے مناظر ذہن میں گھونتے رہتے تھے اپنی گستاخیاں اور بیگم بلکیز کی نیم رضا مندیاں ذہن میں آتی تھی اور لہو میں چنگاریاں سی چھوٹنے لگتی تھی دل گواہی دینے لگتا تھا کہ اگلی ملاقات میں ہم مزید آگے بڑھیں گے بیگم بلکیز مجھے مزید قریب آنے کا موقع دیں گی میں اپنی دلی قیفیات چھپا نہیں رہا ہوں میری محبت میں جہاں لطیف ترین احساسات پوری شدہ سے موجود تھے وہاں اور تقاضے بھی پوری طاقت سے پائے جاتے تھے ہوئے یہ کیا ہوا دیمور کی آواز نے مجھے چوکا دیا میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا کھڑکی سے باہر عید بزار میں ہلچل نظر آ رہی تھی عورتیں اور بچے حراس انداز میں بزار سے باہر نکل رہے تھے پھر میں نے ایک ہاں پہ ہوئے شک کو دیکھا تو تیز تیز بول کر لوگوں کو کچھ بتا رہا تھا ایک دم چلانے کی بہت سی آوازیں افری اور خریدات بھرا مار کر بزار سے باہر بھاگے میں عورتیں مور بھی بری طرح چھوکے میں نے تقیئے کے نیچے سے پسطول نکالا اور ہم دونوں بھاگتے ہوئے باہر آئے